سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلباته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفکحو قولی وجعلی وزیغم من احلی اللہمہ الہمنا رشدا و عائزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزقنا تباہ اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الامران آیت نمبر 33 ان اللہ استفاء آدم و نوہا و آلہ ابراحیما و آلہ امران علی العالمین ذریعتم بعضها من بعض واللہ سمیعن علی بے شک اس میں شک کوئی نہ کرنا بلا شبہ اور شک کے ایک واقعہ اور حقیقتی ہے کہ اللہ نے چن لیا اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو نوہ علیہ السلام کو آلہ ابراہیم کو اور آلہ امران کو اوپر تمام جہانوں کے یہاں سے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے سے لے کے پہلے تین رکوعات تک یہ انیشل پارٹ ہے اور چوتھے رکوع سے آگے اب یہاں سے وہی کی آیات کے ذریعے کلام کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوہ ہجری میں نازل ہوا سن نوہ ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا اسلام کا بول بالا ہوا اسلام اور مسلمانوں کی قوت اور ان کی شورت اور ان کی طاقت کی دھاک بیٹھ گئی تو پھر گردو پیش سے لوگ اس آمو الوفود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے اور اسلام کی حقیقت جاننے کے لیے خاصر ہوں بہت سے ان لوگوں میں سے اسلام قبول بھی کیا گئے تو اب یہ وہی ہے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْوَرْعَيْتَ النَّاسَ يَدْقُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ جا کے فوج در فوج لوگ گرخوں کی شکل میں وفود کی شکل میں مدینہ کی طرف انفلوخ ہو رہا ہے تو اس نوہ ہجری میں نجران کی ایک بستی یہ عیسائیوں کی ایک ریاست تھی نجران کی اس ریاست میں سے یہ نجران کا علاقہ جو ہے یہ حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقہ ہے تو یہاں سے نجران کے اس عیسائی علاقے میں سے ایک وفد ایک گروپ اف پیپل تقریباً اس میں ساٹھ لوگ تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے نجران کا علاقہ اس میں تقریباً سیونٹی تری بستیوں پر مشتمل تھا اور اس کی آبادی تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو سربراہ تھے تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے سربراہ تین قسم کے گروپ میں ڈیوائیڈڈ تھے ایک ان کا امیر تھا اس کو آقب کہتے تھے یہ آقب وہ جو ان کا حکمران اور ان کا امیر تھا پھر ایک ان کا سید سید وہ تھا جو ان کے جو تمدن کے اور ان کے جو سیاسی معاملات اور امور ہیں ان کا حکمران اور نگران تھا اور پھر ایک ان کا بشپ اسقف اس کو کہتے تھے اسقف وہ جو ان کا بشپ ان کا پادری ان کا پوپ تھا تو تین قسم کے حکمران تھے تو ان کے جو اسکف ان کے بشپ اور اس کے ساتھ ان کے باقی پادریوں میں سے کچھ لوگ ساٹھ لوگوں کا گروپ اور وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی حقیقت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام ان کی ولادت اور ان کی حقیقت کے بارے میں بھی سوال کی کہ آپ کے دین میں ہمارے نبی اور ان کی والدہ کی ولادت کے بارے میں کیا تعلیمات موجود ہیں یہ جواب کو سوال کیا گیا اور اس سے ملتے جلتے عیسائی وفود کے اور بھی سوال آتے تو ان کے جواب کے سلسلے میں یہ سورہ لمران کی آیات نازل کی گئیں اور ان آیات میں آلِ عمران کا تذکرہ کر کے ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری نستوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا تھا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے آلِ عمران کا پچھلے اور تین نبیوں کے تذکرے کے ساتھ آلِ عمران کا تذکرہ بھی آ رہا ہے آلِ عمران یہ وہ خاندان کی لڑی ہے جس میں سے حضرت مریم حضرت عیسیٰ حضرت زکریہ حضرت زکریہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اس نسل میں سے تو نہیں لیکن ان کے ساتھ ہی منسلک ہیں حضرت مریم حضرت عیسیٰ اور حضرت یاخیہ یہ دو بڑے بڑے نبی اس لڑی میں سے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس لڑی کا نام آلِ عمران ہے بنی اسرائیل ہی میں یہ آنے والی نسل ہے آلِ عمران کی نسل اور بنی اسرائیل میں سے یہ آلِ عمران کی نسل میں جو دو نبی آئے ان کے پیروکاروں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی یا نصارہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوالین ہوئے اور میں نے آپ کو اسی دن بتایا تھا کہ سورہ الفاتحہ میں جب کاری قرآن مغدوب اور دوالین کے راستے سے بچنے کی دعا اور انعمتہ علیہم کے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دو سورتیں سورہ الامتین دو امتوں کے حالات کے بیان کرنے والی سورتیں سورہ بکرہ جس میں مغدوب یہودیوں کے حالات بتائے گئے ہیں اور سورہ الامران جس میں دوالین یعنی عسائیوں کے حالات بتائے گئے سورہ بکرہ میں بنیادی طور پر یہودیوں کے حالات ہیں وہ مغدوب ہوئے اور سورہ الامران میں عسائیوں کے حالات ہیں جو راستے سے بھٹک گئے اور ان کو قرآن نے دوالین کہہ کر پکا رہا ہے تو یہاں پر اسی حوالے سے چونکہ آل امران کا تذکرہ ہے اور اس سورہ الامتین میں اب عسائیوں کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی داستان موجود ہے تو اس حوالے سے اس سورت کا نام بھی سورہ الامران رکھا گیا ہے یہ آیت اور یہ واقعہ کا بیان کرنا اس سورت کی وجہ تسمیہ بھی ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ الامران ہے کیونکہ یہاں پہ الامران کا تذکرہ موجود ہے اس آیت نمبر تیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاندان کی لڑیوں کو چن لینے کا تذکرہ فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَىٰ اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ اللہ نے کچھ خاندانوں کو چن لیا تھا تو چنے جانے والے گھرانوں کا تذکرہ ہے اس میں چنے جانے والے جن گھرانوں کا تذکرہ ہے وہ بنیادی طور پر چار اولو العظم انبیاء ہیں آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کی صف میں جب تذکرہ آتا ہے تو پانچ نبی اولو العظم ہے عظم کا مطلب پکے پختہ اراد دے والا ہے بڑے ڈیٹرمنیشن بارے بڑے ویل پاور والے اور پڑے سٹرونگ ویلڈ اور ویل ڈیٹرمنڈ انبیاء اولو العظم انبیاء یہ پانچ ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت موسی حضرت عیسی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ نبیوں کو اولو العظم نبی کی فہرست میں ان کے نام ہیں تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین اولو العظم انبیاء کے گھرانوں کے چنے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عالی عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندانوں کو اللہ نے چن لیا منتخب کر لیا اور پھر ان کی ذریعت اور ان کی نسلوں میں سے بھی بات کو منتخب کر لیا کوئی آیا یہاں پر چنے جانے والے گھرانوں کا ایک تذکرہ ہے کہ اللہ اللہ نے ان گھرانوں کو کیوں چنا ایسے چنے جانے کی داستان ہم نے سورہ بکرہ میں بھی پڑی تھی وَعِذِبْتِ لَا عِبْرَاهِيمَ بِقَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ امَامًا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امامت سے نوازا تھا اور ان کو چنا گیا تھا امامت کے لیے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزمائی تھا تو فَأَتَمَّهُنَّ جب جب عزمائی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ہر جسمانی مالی روحانی معاشی ہر قسم کی عزمائش پہ وہ پورے اترے تھے یہاں پہ اب چنے جانے اور برگزیدہ کیے جانے کا ایک اور تذکرہ کہ اللہ نے کچھ گھرانے کے گھرانے ان کی نسلوں کی نسلوں کو چن لیا کس کام کے لیے چنہاں نبوت کے لیے ہدایت کے لیے اپنی رحمتوں کے لیے اپنے انامات اور اپنی برکتوں کی بارشوں کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کی خدمت کے لیے تبلیغ اور اشاعت کے لیے خفاظت اسلام کے لیے اللہ نے چن لیا ان گھرانوں چنے جاننا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو چن لے منتخب کر لے پک آؤٹ کر لے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو اور ہماری نسلوں کو ہدایت کے لیے علم دین کے لیے تبلیغ اور اشاعت کے لیے نفاظ کی کوششوں کے لیے چاہتے ہیں کہ مجھے اور میرے خاندان کو اللہ چن لے تو اس داستان کو سمجھنا اور ان کے روئیوں کو چاننا ضروری ہے تو اللہ نے ان خاندانوں کو چنا اور اردھ خاندانوں میں سے آلِ عمران کو اللہ نے اور ان کی نسلوں کو اللہ نے کیوں چنا کیوں منتخب کیا آلِ عمران کو ایسا منتخب کیا کہ ایک نہیں دو تو نبی ان کی لڑی میں بھیجے اور ان کا تذکرہ اولوالعظم نبیوں کا تذکرہ اللہ نے ذکر خیر قرآن میں قائم رکھا تو اللہ نے چنا کیوں اس قالت امرعہ تو امران جب آل امران کی ایک عورت کہہ رہی تھی یہ امرعہ تو امران کون ہے عورت امران کی ہمیں تفسیر میں پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہم نہ بنت فاقوس ہے ہم نہ حضرت مریم کی والدہ ہے اس سے مراد وہ ہے ان کو امران کی عورت کیوں کہا گیا امرعہ تو امران کیوں کہا گیا تفسیر میں دو خوالے موجود ہیں ایک تو اس سوالے سے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام ان کے والد کا نام امران تھا حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے والد کا نام امران تھا اور ان کی لڑی سے جو خاندان نکلا اس کو آل امران کہا جاتا ہے تو آل امران کی ایک خاتون اس آل امران کی ایک خاتون کا تذکرہ اور ان کا حوالہ اگر ہم انجیل کا حوالہ دیں تو لوقہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضرت یحیٰ کی والدہ حضرت حارون ہی کی نسل میں سے تھی اور یہ بھی ہمیں پتا ہے آگے چل کے میں پھر یہ رشتہ داری سمجھاؤں گی بلکہ یہی پہ ہی سمجھ لیجئے حضرت مریم کی والدہ اور حضرت یحیٰ کی والدہ دونوں آپس میں بہنے تھی حضرت مریم اور یحیٰ گویا آپس میں خالہ ذات بہن بھائی تھے حضرت مریم کی والدہ اور حضرت یحیٰ ان کی والدہ آپس میں بہنے تھی اور یہ دونوں آپس میں خالہ ذات تھے اور حضرت یحیٰ کے والد حضرت زقریہ علیہ السلام اپنے دور کے نبی بھی تھے گویا حضرت مریم اور حضرت یحیٰ کی رشتہ داری آپس میں کیا ہے دونوں خالہ ذات ہیں اور حضرت زقریہ حضرت مریم کے خالو ہیں اور حضرت یحیٰ کی والدہ کا لوکہ میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ حضرت حارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی گویا آل امران میں ہونے کا حوالہ مل گیا اور پھر کچھ اور تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام امران تھا گویا امرآت و امران شاید اس حوالے سے بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ امران کی زوجہ تھی بہرحال جو بھی ہے جس وجہ سے بھی ہے چاہے ان کے والد کے حوالے سے ہے چاہے آل حارون کے حوالے سے ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس سے مران حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے اور اس گھرانے کو اللہ نے چناتا اس آل عمران کو اللہ نے منتخب کیا تو ان کو اور ان کی نسلوں کو چنی کیوں گئی تھی کسی مرد کی کسی مرد کے عبادت اور اس کے رویے کی وجہ سے نہیں ایک خاتون اس نسل کی ایک خاتون کے رویے کی وجہ سے یاد رکھئے گا خواتین اسلام کے اندر بڑی طاقت ہے اگر ایک خاتون چاہے تو اپنے گھرانے کو منتخب کرنے اور کروانے کا ذریعہ بن سکتی ہے کیا تاریخ میں نمونے اور مثالیں موجود نہیں ہیں حضرت افرا حضرت خنسا حضرت امہ امارا حضرت اسمہ بنت بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپی حضرت صفیہ کیا ایک سے ایک نمونے موجود نہیں ہے اور کیا حضرت فاطمہ بنت خطاب کا نمونہ موجود نہیں ہے خواتین اسلام کو اپنی طاقت کو محسوس کرنا ہے یاد رکھ ایک خاتون کا رویہ اس گھرانے کو منتخب کرانے اور اس کو چن لیے جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن گیا اللہ ہمیں یہ رویہ اور وطیرہ سیکھنے والیاں بنا دے اور اللہ ہمیں اپنے گھرانوں اور ہمیں اپنی نسلوں کی بزرگی ان کے درجات کی برندی کا وسیلہ بنا دے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ اچاریہ بنا دے اس خاتون کا رویہ کیا تھا کونسا رویہ تھا جس کی بنیاد پر ان کا پوری کا پورا نسل اور گھرانہ چنے گے اس قولت امرعات امران ربی انی نظر دولاکا ما فی بطنی محررن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو میرے رحم میں ایک حمل ٹھہر گیا ہے اس کی میں نظر مان دیتی ہوں لاقا تیرے لیے میں اس کو نظر کر دیتی ہوں محررن ازاد کیا جانے والا یہ تھا وہ رویہ یہ تھا وہ رویہ ایک امران کی عورت کا امران کی نسل میں ایک عورت تھی جس نے حمل ٹھہرا تھا حمل ٹھہرا تھا حمل کے ٹھہرنے کا علم ہوا تھا تو یہ اللہ سے نظر مان لی تھی کہ اللہ اس حمل سے پیدا ہونے والا بچہ میں تیری محبت میں تیرے دین کی خدمت میں تیرے دین کی اشاعت میں تیرے دین کی تبلیغ اور نفاس کے لیے ازاد کر دوں گی وقف کر دوں گی وقف اللہ حمل ہوتے وقت ہی پیدائش سے پہلے حمل کے ٹھہرتے وقت ہی یہ وہ رویہ ہے اللہ کی محبت اتنی شدید تھی کہ وہ خالق کے حکم اور خالق کے اذن سے جو ہی حمل ٹھہرا اور اس خاتون کے علم میں آیا کہ اس خالق کی دین سے مجھے ایک اولاد نوازی جانے والی ہے دی جانے والی اولاد کے شکر کا طریقہ کیا تھا اس اولاد کو رضاِ الہی کے لیے وقف کر دیا نظر مان لی محررن آزاد میں اسے دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد کر دوں گی اس کو اپنی خدمت اپنے حقوق سے آزاد کر دوں گی یہ والدین بھائی بہنوں کے رشتداروں کے حقوق سے اپنی برادری اور اپنے معاشرے کے حقوق اور اپنے کمانے کھانے کے جھنجٹوں سے آزاد ہوگا یہ خالصتاً تیرے دین کے لیے وقف ہوگا یہ میں نظر مانتی ہوں اللہ اسی وستیں عطا فرما اللہ اللہ سبحانہ تعالی ایسے اپنے تن من دھن اور اپنی نعمت رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما فتقبل منی اللہ تو قبول کر لیں نہ مجھ سے پیش کر دی اولاد حمل ٹھہرا اولاد کو اللہ کے لیے نظرانے کے طور پر وقف کرنے کے لیے پیش کیا اور پھر کہا فتقبل منی اصول کیا ہے نیکی کیا کریں لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کی کوشش اور اس کی قبولیت کی دعائیں بھی کیا کریں نیکیاں کرنے کے بعد اترانا غرور کرنا گھومنڈ کرنا اور اپنی بخشش پر تکیاں لگا کے بیٹھ جانا یہ نیکوکاروں کا رویہ نہیں یہ آجزی ہے یہاں پہ انکساری یہ نظر آ رہی ہے آجزی ہے انکساری ہے تقویہ ہے رب کے حرس رب کی شوق کا حرس ہے یہ سارے رویہ ہیں جو قبولیت کی وجہ بنے فتقبل منی انکانت السمیع اللہ تو تو سن رہے میں جو نظر مان رہی ہوں میں جو تیرے لیے پیش کر رہی ہوں تو اس کا جاننے والا بھی ہے تو میری خالد کو ماننے والا بھی ہے کچھ حوایات پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت مریم کی جو والدہ ہے ان کو جب بار بار حمل ہوتا تھا تو حمل گر جاتا تھا بار بار استقرار حمل کے بعد جب حمل ٹھیرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ الہی اب اگر میرا بچہ صحیح سالم ہوا تو اس کو میں تیرے دین تیری رضا تیرے دین کے خدمت کے لیے وقف کروں گی اور اللہ نے یہ وقف کرنا قبول بھی کیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ فہم اور فراثت اطاف فرماتے فلمہ وزعتہ بس جب اس عورت نے جس نے وہ بچہ اللہ کی خاطر اپنے رحم مادر کے اندر ہونے والے بچے کی نظر مانی تھی جب اس نے اس کو جنا قالت ربی انی وزعتہ انسا اللہ میں نے تو اس کو بیٹی جن دیا جب نظر مانی تھی تو دل میں کیا خواہش اور ارادہ تھا اور کیا عرضو دی کہ اللہ میری گودھری کرے گا میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں اس بیٹے کو تیرے دین کا خادم بناؤں گی اس بیٹے کو تیرے دین کا مبلغ بناؤں گی تیرے دین کا مجاخد بناؤں گی دل میں نیت اور ارادہ اور خواہش اور عرضو تو وہ بیٹے کی تھی کیونکہ بیٹے کیلئے یہ کام آسان ہے لیکن پھر جب پیدائش ہوئی وزائے حمل ہوا اس نے جنا تو وہ تو بیٹی پیدا ہو گئی اور اس نے کہا کہ بچی پیدا ہو گئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر دی دیکھا اللہ کے ساتھ کتنا ڈریکٹ وان ٹو وان ریلیشنشپ ہر وقت اللہ کی صفات ہر وقت اللہ کی پہچان اور اللہ کے ساتھ ڈریکٹ رابطہ اور لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا بہر کیف لڑکی ناسک جان ہے کمزور جان ہے حفاظت درکار ہے اس کی عزت اس کی عصمت اس کی عبرو اس کی حفاظت ایک لڑکے کے مقابلے میں بہت مشکل ہے لڑکی کے لیے کام کرنا زندگی کے تبلیغ کے عملی میتان میں ایک لڑکی کے نکل کے لیے آکے کام کرنا بہت مشکل ہے لڑکی کے لیے بہت آسان ہے نیت اور دل میں ارادہ تو تھا کہ اللہ بیٹا دے گا تو بیٹے کو دین کے لیے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وقت پروں گی لیکن اللہ اللہ کی اپنی مرضی اللہ کی اپنی حکمتیں اللہ نے ازمائش کی طور پر کیا بیٹی دے دی دیکھتا ہوں تو نظر مانتی ہے تو پوری کرتی ہے کہ نہیں لیکن یاد رکھے کہ مومنین اور مومنان کی صفت مومنات کی صفت کیا ہے کہ جب وہ نظریں مانتے ہیں تو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں وعدے نبھانے والے ہوتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں نظریں نبھاتے ہیں یہ صفات ہیں جن کی بنیاد پر یہ خاندان چنا گیا تھا اس خاندان کی خواتین کی شان دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی اولادوں کی نظریں کس مرحلے پہ مان رہے ہیں اپنی اولادوں کو کس کام کے لیے ازاد کر رہے ہیں اور پھر اپنی اولاد کے لیے منتے نظریں مانتے ہیں تو لڑکے کی جگہ لڑکی بھی راہی اللہ قربان کرنے کیلئے تیار ہے فورا نہیں ذرا ہلکی سی ولادت کے بعد پریشان ہوئی اللہ یہ تو بیٹا نہیں ہے تو بیٹی ہوگی اور تجھے پتا کہ بیٹا بیٹی جیسے نہیں ہوتا پھر کہنے لگی ساتھی کہنے لگی وہ انہی سمائی تو ہاں ماریا اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں بیٹا تو بیٹا ہی بیٹا نہیں ہے تو بیٹی سے ہی میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا یہ مریم کا نام رکھنا بزاتے خود انڈیکیشن تھی مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے اور مریم کے مطلب ہے عبادت گزار اور خدمتگار گویا نام ہی میں نظر کی تکمیل کی نشانی دے دی کہ میں نے بیٹی کو اللہ کی عبادت گزار بنا دیا اور میں نے بیٹی کو اللہ کے بندوں اور اللہ کے دین کی خدمت گزار بنا کے وہ جو میں نے وقف اللہ کرنے کی نظر مانی تھی کہ میرے اس رحم سے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو دین کے لیے وقف کروں گی نظر کو پوری کرتی سچی ہے نظریں پوری کرنے والی ہیں وعدہ خلافی نہیں وعدہ نبھانے والی ہیں اور پھر دین کی خاطر اپنی اپنی بہترین اور اپنی نازک ترین اور اپنی محبوب ترین اولادوں کو پیش کرنے والی میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا وَإِنِّي عَيْزُهَا بِكَا وَزُرِّيَتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم اور میں اس کو اور اس کی پوری ذریعت کو شیطان مردود سے تھیری پناہ میں دیتا ہوں یہ ہیں وہ روائی ہے یہ ہیں وہ یہ ہیں وہ خواہشیں یہ ہیں وہ عارضویں جس کی بنیاد پر یہ گھران نہ منتخب کر دے حمل کے ہوتے وقت یہ خواہش اور یہ عارضو کہ میری ہونے والی اولاد وقف اللہ ہے حمل کے ہوتے بعد سب سے پہلی دعا وضع حمل پر یہ کہ اللہ اس کو شیطان کی اکساہتوں سے اپنی پناہ پر رکھنا جب فکریں ایسی ہوں سچیں ایسے ہوں پیمانیں ایسے ہوں وہ ترجیحات ایسی ہوں تو ایسوں کو اللہ منتخب کر لی اللہ سوچیں بدلنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ترجیحات کو بدلنے والا بنا اور اللہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنی رضا کو مد نظر رکھنے والا خوش نصیب بنا دے وَعِنِّي عَيِّزُ حَابِكَ وَذُرِّيَتِهَا مِنَ الشَّيطانِ رجیم یہ وہ دعا ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی ولادت کے وقت مانگی اس دعا کی برکت اور اس دعا کا اجاز دیکھئے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی بچہ انسان کا جو بچہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے دیتا ہے کچوکے دینے کا مطلب چبوتا ہے شیطان اس کو کچوکے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے اور روتا ہے پیدا ہوتے سارا آپ نے دیکھئے بچے فوراں کچوکے کرتے ہیں آج ہم گانیکالجی سوپسٹویشن بیبی کرا ہی نہ گھرے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں وہ بچہ روتا کیوں کیونکہ شیطان اس کو کچوکے دیتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے اور وہ روتا ہے لیکن اس شیطان کے عمل سے صرف دو ہی بچے محفوظ رہے کون سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوجہ اس دعا کے جو اس مانے کی تھی اور وہ دعا کیونسی تھی وَإِنِّي عَيْزُهَا بِكَا وَزُرِّيَتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِي تو یہ مانے جو دعا کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کی اجاز اور موزے سے ان کی ضروریت حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ابتدائی دن سے ہی شیطان کے کچھوکوں وَسْوَسوں سے اپنی پناہ عطا کر دی جس گھرانے کی خواتین کی دعائیں ایسی ہوں اور دعائیں ہمیشہ نشان دہی کرتی ہیں ان کی سوچوں کی ان کی ترجیحات ان کی فکروں کی جہاں ایک گھرانے کی خواتین کی سوچیں ایسی ہیں ان کی فکریں ایسی ہیں ان کی عارضویں ایسی ہیں ان کی تمنائیں ایسی ہیں ان کی دعائیں ایسی ہیں ایسی خواندانوں کو اللہ چن لیا کرتا ہے اللہ یہ پیمانے عطا فرما دے آج ولادت کے وقت کیا یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا پڑھی گئیں آج ولادت کے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خالہوں کو پوپیوں کو نانیوں کو دہتیوں کو سب سے پہلی ٹینچن کیا ہوتی ہائے ہائے دیکھو رنگ کیسا ہے ناک پتہ نہیں کس پہ چلی گئی آنک کیسی ہے ہاتھ پاؤں تو اچھے کھلے کھلے مطلب اور پھر جو ذرا تھوڑے سے سمجھدار سے ویٹ کتنا ہے بیبی کا مطلب پیمانے ہی فرق ہے نا بچے کی ولادت کے خبر آتے سار فکریں پیمانے خواہشیں آرزویں بلکل اور وہ کسی کو ٹینچن ہے کہ وہ اگزیگٹیف فلور میں کمرہ لیا ہے بھئی فوراں رشتہ دار آنے جانے والے ہیں گیفٹس گیو ویز پتہ نہیں کن کن چیزوں کی فکریں اور کن چیزوں کی پریشانیاں یہاں دیکھئے بچے کی ولادت کے بعد پہلی فکر کیا ہے اس دنیا میں آ گیا یہاں شیطان کا ایک جنگل ہے یہاں شیطان کے جال ہیں اللہ تو اس شیطان اور شیطان کی اکساہٹنوں سے میری اولادوں کو اور نسلوں کو اپنی حفاظت عطا فرما دینا پڑی خوبصورت دعا ہے آج ہم آئے ہیں اپنی اولادوں کے بارے میں سب کوئی خدشہ بھی ہے اور فکریں بھی ہیں اور پریشانیاں بھی ہیں اور یہ شدید غم بھی ہوتا ہے کہ آج اپنی اولادوں کو شیطان کے اس نرگے سے ہم بچانے میں ناکام ہوتے چلے جارے ہیں کتنے نظر آ رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اولادیں جو ہے وہ شیطان کا ترنوالہ بنتی جارہی ہیں اور پوری کوشش کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید اولادوں کو آج بچا نہیں پا رہے ہیں اور پھر اس میں سارا شکوہ اور شکایت اولادوں پر لگا آج کل کی اولادیں ہوئی بڑی سرکش گئی ہیں آج کل کی ارے ان اولادوں کو پر الزام اور ان کو مارز اسلام لگانے کے بجائے پہلے اپنے تو گریبان میں جھانکیں کہ کیا ان کی ولادتوں کے وقت ہماری پیمانے ترجیحات یہ تھے کیا ولادت کے وقت یہ دعائیں پڑی گئی تھی آج والدین بڑے آرام سے بیٹھ کے شکوا کرتے ہیں نہیں آج کلی اولادیں ہی بڑی سرکش یہ ہی بڑی نافرمان یہ مانتی نہیں ہے ہم تو بڑے فرما بردار تھے تو سب ان اولادوں کی تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تو کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھیں کیا ہم نے ان کی ولادت کے وقت یہ دعائیں پڑی تھی کیا ان کی ولادت کے وقت ہماری زندگی کی یہ ترجیحات تھی کہ ان کے پیدا ہوتے سار ہماری یہ خواہش تھی یہ آرزو تھی کہ اللہ جیسا بھی کرنا جیسا بھی رکھنا ان کو شیطان کے اکسارٹوں سے بچا لینا اللہ سبحانہ تعالی قرآن سے دوری اور دین کی لاعلمی کی بنیاد پر اگر ہم سب سے ہماری زندگیوں میں کتائیاں ہوئیں تو اللہ گزشتہ زندگی میں ان کا تدارو کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ یہ تعلیمات دوسروں تک پہنچانے والا خوش نصیب بنا اور یاد رکھیں یہ باتیں سب کو پہنچایا کریں ولادت کے وقت کی بہترین اور خوبصورت دعا ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں رات کے گھرانے اور ذریعت بچ جائیں شیطان کے اکسارٹوں سے تو اس وقت یہ دعا اپنی زبانوں پر جاری کر لیجی اپنی اولادوں کے وقت اپنے پوتے پوتیوں کے وقت اپنے نواسے نواسیوں کے وقت اپنے گھرانے میں آنے والی ولادتوں کے وقت یہ دعائیں چاری کر لیجی اور لوگوں کو بھی بتائے اور سنایا کریں ماں نے کیا کیا تھا حمل کے وقت سے ہی نظر مان لی تھی بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی سچی ہیں مومنہ ہیں سچائی سے اللہ کے باتوں کو پورا کرنے والی اور پھر پتا کیا چلتا ہے نظر ماننے کا تصور بھی موجود ہے لیکن جب نظر مانی جائے تو اس کو پورا کرنا بھی مومن کی صفت اور مومن کا طریقہ ہے بہرحال نظر مان لی تو اللہ نے کیا کیا وہاں کیا کہا تھا فَتَقَبَّلْ مِنِّ اللہ نے کیا کیا فَتَقَبَّلْهَا رَبُّهَا ان کے رب نے اس کو قبول کر لیا اب سمجھ آیا کہ اللہ نے گھرانے کو کیوں چنا تھا اور اللہ کیوں گھرانوں کو چنتا ہے جن کی خواتین اپنے تن مندھن اپنی نیک اپنی پیاری سے پیاری چیز کو راہ لیلہ وقف کر دیتی ہیں چوتے سپاریک آغاز لَن تَنَا لُلْبِرْوَا حَتَّى تُن فِقُمِ مَا تُحِبُونَ یہ عمل نظر آرہے نیکی کی بلندی پر پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی دل پسند چیزیں خرچ کرو ایک حاملہ ماں کو سب سے پیاری چیز اس کا حمل پر ہونے والا بچہ ایک ماں جس کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کی گود میں آنے والا بچہ پھر اس کا سب سے محبوب بچہ یہ ساری محبوب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے پیش کر رہی ہیں اور اس کے لیے پورے کا پورا وقف الاللہ کرنے کا طریقہ اختیار کر رہی ہیں آج آج ہم اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو پتہ نہیں کون سے راستوں پر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بچوں کو میں تو کبھی بھی دنیاوی تعلیم ان کو آج بچیوں کو دنیا بھر کی تعلیم دی جاتی ہے بیس بیس بائیس بائیس چوبیس چوبیس سال دنیاوی تعلیم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ککنگ بیکنگ کٹنگ سٹچنگ فلاور میکنگ میک اپ کورسز پتہ نہیں کیا کیا ریفائننگ کورسز فینشنگ کورسز کیا کیا دنیا جہان کی چیزیں سکھا دی جاتی ہے اگر نہیں سکھایا جاتا تو قرآن نہیں سکھایا جاتا قرآن سکھانے ہی سے آج والدین خائف ہو جاتے ہیں قرآن کی دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے وقف کرنا تو در کنار آج کے معاشرے میں بچیوں کو والدین قرآن اور حدیث اور دین کی تعلیمات دینے سے خائف ہیں وقف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات آج اولادوں کو بیٹیوں کو خاص طور پر کس دیر نہیں پڑھائی اور دی جاتی بیسیکلی تین فکر کی باتیں ہوتی تین چیزوں کا خوف ہوتا ہے مائیں باپ آج اولادوں کو بیٹیوں کو خاص طور پر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی طرف بڑی عمر کی خواتین قرآن سننے کیلئے محفلوں میں موجود ہیں لیکن جوان نسل موجود نہیں ہے تین خوف ہیں خود قرآن پڑھتی ہیں خود قرآن مائیں سیکھتی ہیں لیکن جوان بچیوں کو اس طرف نہیں لاتی ہیں تین خوف ہیں سب سے بڑی بات میں نے تو اس عمر میں پڑھ لیا چلو ٹھیک ہے اگر یہ جوان پڑھ لے گی تو جوان خون تو لاو بالی ہوتا ہے پتہ نہیں کیسی بن جائے گی یہ قرآن پڑھنے والے کہیں اس کو بڑا ریجڈ نہ بنا دیں کہیں اس کو بہت آرثوڈاکس نہ بنا دیں کہیں یہ بڑی کٹڑ اور کہیں کرخت نہ بن جائے یہ میرے گھرانے میری برادری اور اس معاشرے کے قابل نہیں رہے گی یہ میری بیٹی مسفٹ ہو جائے گی معاشرے میں یہ پہلا خوف ہے جو خود قرآن پڑھنے والی ماں کو اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھانے سے روک رہا ہے زنجیر بن جاتا ہے یہ میری بیٹی سوسائیٹی میں مسفٹ ہو جائے گی اپنے آپ کو اس معاشرے میں سیٹل اور برادری میں چلنے کے قابل نہیں رہے گی ہمارے کام کی نہیں رہے گی دوسرا خوف ہوتا ہے پھر اس کی شادی یہاں کہاں ہوگی آہ تو اچھیوں اچھیوں کی نہیں ہوتی قرآن پڑھ گئی اس کام میں لگ گئی ہمارے کام کی نہیں رہے گی ہماری برادری کی نہیں رہے گی کہاں لگائیں گے کہاں نبھائیں گے کہاں بے آئیں گے اچھے گھر میں نہیں پہنچے گی کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا کوئی اچھی کفالت کا ذریعہ نہیں ملے گا یہ دوسرے قفیل کی فکر ہوتی ہے اور تیسرا آج وہ جو ہمارا طریقہ کار ہے ہم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں گھاڑی کے دو پہی ہیں اس کو پڑھائیں گے نہیں لکھائیں گے نہیں قرآن کی طرف لگا دیں گے پھر معاشی تنگی کا شکار ہو جائے گی she needs to be independent she needs to be professional she needs to be a working woman اس کو کچھ پڑھا دیں کچھ لکھا دیں کماتی کھاتی رہے تاکہ اپنے قدموں پہ کھڑی رہے ہاں قدموں پہ کھڑی رہے اور شہر پہ جوتے برساتی رہے اس کی معاشی تنگی کے فکر سے اس کو اس طرف نہیں پورے کا پورا اس طرف لگا دیا جاتا ہے کیا یہی دین فکر نہیں ہے دیکھ لیجئے اب آپ کے سامنے واقعہ ہے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے تاکہ یقین آجائے کہ ایسا نہیں ہوا کرتا جب کوئی ماں یا کوئی باپ اپنی بیٹی کو دین کے لیے دین کی تعلیم کے لیے پیش کرتے ہیں دین کی تعلیم کے لیے تبلیغ اور اشاعت کے لیے وقف کرتے ہیں تو یہ تینوں خوف دل سے نکال دے گا یہ واقعہ آپ کے سامنے پردہ اتار دے گا انشاءاللہ جب ماں نے یہ پیش کر ہی دی دین کی خادمہ بنا ہی دی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر ہی دی نظر پوری کر ہی دی تو اللہ نے کیا کیا فَتَقَبَّلَحَ رَبُّحَ بِقَبُولِنْ حَسَنِنْ کوئی سوشل میسفٹ بنائی تھی اللہ نے کیا کیا تھا اچھی سی لڑکی بنا کے اٹھا لیا اور جس کو اللہ اچھی بنا کے اٹھاتا ہے وہ کتنی اچھی ہوگی جس کو ماں باپ اچھی بنائیں گے جس کو برادری معاشرہ اچھا بنائے گا کیا وہ اچھی ہوگی یا جس کو میرا رب اچھا بنا کے اٹھائے گا وہ اچھا ہوگا جس کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے زیورات سے سجایا جائے گا کیا وہ اچھا ہوگا یا جس کو ہم معاشرے کے طریقوں سے سجائیں گے خوف نکال دیجئے قرآن پڑے ہوئے لوگ مسفٹ نہیں ہوں گے خراب نہیں ہوں گے بد اخلاق نہیں ہوں گے بد زبان نہیں ہوں گے معاشرے میں کیری کرنا ان کے لئے اپنے آپ کو مشکل نہیں ہوں گا گھرانے نبھانے اور گھرانے بنانے رشتے بنانے اور رشتے سوانے ان کے لئے مشکل نہیں ہوں گے اللہ نے اس کو بڑی اچھی سی لڑکی بنا کر اٹھا لیا پھر اگلی فکر کیا ہوتی ہے ماں پاپوں گے رشتہ نہیں ملے گا کفیل نہیں ملے گا اللہ نے کیا کیا وَقَفْلَهَا زَكْرِيَا اللہ نے اس کا کفیل زکریہ علیہ السلام کو بنا دی کھونتے یہ اللہ تو غیب سے مدد کرتا ہے نا اللہ کی رضا کے لئے کسی کو چھوڑ کے تو دیکھیں اللہ پھر آپ نے کل بھی تو حدیث پڑھی تھی آپ نے کل بھی تو حدیث پڑھی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو وہ میرے گریب ہو جاتا ہے اور جب وہ نفل پڑتا ہے تو وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے اور جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اور پھر اگلی حدیث میں آپ نے سنا تھا کہ جب کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ جبریلِ امین کو بلا کے کہتے ہیں کہ اس سے محبت کرو میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر جبریلِ امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر جبریلِ امین آسمان میں اعلان کرتے ہیں سب اس سے محبت کرو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور سب آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی اور پھر حدیث میں آتا ہے پھر زمین والوں پر ابھی اس کی چاہت اور محبت رکھ دی جاتی یہ ہوتا ہے ہم تو پتہ نہیں معاشرے میں آج کون سے غموں اور کون سے فکروں اور کونسی چیزوں کی پیچھے الجھے پڑے اللہ سبحانہ تعالی نے بہترین کفالت کرنے والا حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنا دیا زکریہ علیہ السلام کون تھے ابھی میں نے آپ کو بتایا رشت من کے خالو بھی تھے خالو بھی تھے نبی بھی تھے اور لاولاد بھی تھے اس سے بہتر قفیل مل نہیں سکتا تھا خالو ہونے کی وجہ سے محبت ہوئی نبی ہونے کی وجہ سے بہترین تعلیم اور تربیت کا طریقہ کھلا اور لاولاد تھے اپنی کوئی اولاد نہیں تھی ساری محبتیں یہیں پہ نچھابر ہو گئی اللہ اسے وسیلے بنایا کرتا ہے اللہ کی راہ میں وقف کر کے تو دیکھیں ارے پورا نہیں وقف کر سکتے تو تھوڑے سے اوقات اللہ کی دین کے لیے پیش کر کے تو دیکھیں اللہ ناکام نہیں چھوڑا کرتا اللہ ناکام اور نامراد نہیں چھوڑا کرتا اللہ نے کفالت دی پھر اگلا فکر کیا ہوتا ہے ماں و باپوں کو بھوکی مر جائے گی بیچاری ارے دین کی بنا دی قرآن پہ لگا دی بھوکی مر جائے گی آج کے زمانے میں تو کچھ مال ہوگا کچھ کمائے گی تو کچھ کھائے گی پھر تو ساری زندگی شوہر کے آگے ہتھیلی پھیلا کے کھڑی رہے گی راسک تو رب بھوکا مرنے تو نہیں دیتا رزق تو اس نے دینا ہے سکریہ جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو سامان پاتا راسک تو وہ ہے پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے ذرا پڑھ لیجئے اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے یہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول بھی کیا مسفٹ بھی نہیں بنایا بہترین بچی بنا کر اٹھایا اور بہترین بچی ایسی جس کا قیامت تک ذکر خیر رہا یہ بچی بنا کر اٹھایا اللہ نے قفالت کے لیے بہترین آپشنز اویلیبل کر دی اور اس کا اللہ تعالیٰ نے غیب سے جنت کے میووں کی شکل میں اتار دیا حضرت زکریہ علیہ السلام روایات سے بتا چلتے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی پھل کوئی میوے اور دنیا کے میووں اور پھلوں سے بہت زیادہ امدہ میوے پاتے اور وہ حیرت سے پوچھتے تھے کیونکہ یہ پردہ نشین تھی اور ان کے کفیل کے علاوہ کسی اور کو ان کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں تھی یہ بیت المقدس میں تھی اور وہاں پہ عبادت کیلئے انہوں نے اپنے آپ کو مختص کر لیا تھا ماں نے جب ماں نے جب وقف اللہ کر دیا تو اس بچی کو جوانی ہی کی عمر میں چھوٹی عمر میں حل کی عمر میں بیت المقدس میں حقل سلمانی میں یہ عبادت کے لیے مشرقی کونے میں انہوں نے اپنے آپ کو وہیں پہ رہتی تھی اور وہیں پہ کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کرتے تھے کوئی آتا جاتا نہیں تھا رزق اور کوئی ذریعہ نہیں تھا تو یہاں پہ وہ جو کھانے اور رزق اور ساری چیزیں پائی جاتی تھی تو اس پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ مریم کہ میں تو نہیں لیا کسی اور نے آنا نہیں میں لیا نہیں یہ کہاں سے آیا رزق میرا رب ہے یاد رکھ لیجئے اگر میں آپ آج اپنے آپ کو یا اپنی اولادوں کو یا اپنی بیٹیوں کو دین سیکھنے اور سکھانے دین سمجھنے اور سمجھانے دین کی تبلیغ کے لیے ارشاق کے لیے تعلیم کے لیے وقف کریں گے تو اللہ بڑی امدہ ترین تربیت کرے گا وہ قرآن کو جو تھام لیا کرتا ہے قرآن تو محبت سے اس کو بلندی اخلاق کی طرف لے جاتا ہے اللہ اس کی کفالت کا ذمہ لے گا جب کوئی اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے کام کے لیے نکلاتا ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت خود ہی فرماتا ہے اور پھر اس کی تنگی کے بیش نظر اس کی تنگی کے خوف پر کبھی دین سیکھنے سکھانے کے عمل کو چھوڑیے گا نہیں رازق میرا وہ رب ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ توقل اطافرما اللہ کناہ تناہ فرما اور اللہ یہ واقعات جو پڑھتے ہیں ان کا فہم اور تفکر اور تطبر اطافرما اور احساب فہم اطافرما کہ راسخ ایمان ہو جائے کہ تیرے راستے میں چلنے سے کوئی ناکام اور برباد نہیں ہوتا منتخب ہو کے چن لیا جاتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا کہا جا رہا ہے کہ وہ داخل ہوتے محراب میں محراب کروٹ ورڈ ہاروابا ہے حرب کہتے ہیں جنگ کو محراب اگر ہم عربی زبان کا لفظ دیکھیں جنگ کی جانے والی جگہ کس کی جنگ ہے بندے کی شیطان سے جنگ ہے عبادت کی جگہ محراب کونسی جگہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ گول گول آرچز عبادت گاہوں کے اندر ہماری مسجدوں کے اندر بھی اور ان کی عبادت گاہوں کے اندر وہ محرابیں بنی ہوتی ہیں جہاں پر عبادت کی جاتی ہے اور عبادت کونسا وقت ہے جہاں پر بندہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی ملاقات کرتا ہے اور شیطان کی اکسہتوں سے جنگ کرتا ہے حضرت مریم علیہ السلام جس حجرے میں انہوں نے اپنے آپ کو خالص کر کے وہاں پہ پابند کر لیا تھا آگے جا کے سورہ مریم میں واقعات پڑھیں گے کہ پھر انہوں نے ایک پردہ بھی ڈال لیا تھا اور وہ وہیں پہ اس حجاب ہی میں رہتی تھی اور صرف قفالت کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آتے جاتے تھے عبادت کے لیے دین کی تعلیم کے لیے مختص ہو کر بیت المقدس میں حکل سلمانی میں بیٹنے والی یہ بچی نیکوکار تھی اور یہ محراب میں ہر وقت عبادت کے لیے موجوب ہوتی تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ان کے جو چرچز وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھیں تو چرچز وغیرہ میں بھی جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے وہ جو حجرے وغیرہ ہیں ذرا اونچے کر کے بنائے جاتے ہیں قریصہ وغیرہ میں نا تو ان کو محراب بنیادی طور پر کہا جاتا ہے وہاں پر یہ موجزانہ طریقے سے رزق اور اتنی نیک اور سوالے بچی دیکھی تو کیا ہوا اُسی جگہ ایٹ تا سپوٹ کیا ہوا تھا کتنی نیک بچی جس کو ماں نے وقف کیا اللہ کیسے حفاظت کر رہا ہے اللہ کیسے تربیت کر رہا ہے اللہ زبانہ تعالی کی کیسے عبادت گزار اتنی نیک سوالے عبادت اور پھر ایسی سوالے کیسے رزق پا رہی ہیں یہ کرشمہ دیکھنے کے بعد کیا ہوا ایک رشک آ گیا یاد رکھے گا حسد تو جائز نہیں ہے رشت تو جائز ہے نا علم عبادات میں عمل میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر رشک آتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو رشک آیا اور وہیں پہ کھڑے کھڑے یہ کیفیت دیکھی کہ رب رب نے ایک ماں کو اتنی نیک اور سوالے بچی دی رب نے ایک ماں کو اتنی عبادت گزار خدمت گزار بچی دی ہے اور رب اس عبادت گزار خدمت گزار کو غیب سے رزق دھانے کھول رہا ہے اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا بس رب کی پہچان آئی مان آیا خونا لکا اسی جگہ اسی وقت آزکریہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی بڑی پیاری ہے یہ دعا رب حبلی ملدن کا ذریعتا تو یہ بطن اِنَّ قَسَّمِيُّ دُعَا حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہیں پہ یہ حالات اور واقعات دے کر اللہ سے یقین بھی آیا توقع بھی آیا ایمان مضبوط ہوا وہیں دعا کر ڈالی کہ اللہ مجھے بھی اپنے آپ سے ایک نیک اور سوالے اولاد دے دے نا تو تو میری دعا سننے والا ہے یہ دعا یہ دعا یاد کر لیجئے اپنی دعاوں کا لازم حصہ بنا لیجئے اس کو اپنی نماز کی دعاوں کا حصہ بنا لیجئے یہ دعا مستجاب ہوئی تھی اور کس سے کس شان سے قبول ہوئی ادھر اسی جگہ کھڑے ہو کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دعا کی ہے تو دعا میں بغیر کسی تاخیر کے فوراں فنا دتخل ملائکاتو وہیں پہ دعا کی قبولیت کا جواب آگیا ایسی ہے یہ دعا اور ایسے قبول ہوئی تھی ادھر اسی جگہ کھڑے ہوئے ہارٹ آف تا مومنٹ سپارٹ آف تا مومنٹ حضرت زکریہ علیہ السلام نے پورے توقل اور یقین سے کی اور ادھر دعا ہوئی اور ادھر جواب آگیا وہیں پر فرشتوں نے جواب دیا وہ ہوا قائم ہوئی وہ وہیں کھڑے ہوئے تھے محراب میں ان اللہ اس میں شک کوئی نہ کرنا زکریہ علیہ السلام کہ اللہ تجھے خوشکبری دیتا ہے بیہ خیاء ایسے ہوئی تھی قبول دعا ایسے ہوئی تھی قبول دعا اب بھی اسی جگہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے وہیں پہ وہ نماز کی کیفیت میں کھڑے ہوئے تھے دعا کی تھی اور اسی وقت سپارٹ آف تا مومنٹ وہ دعا قبول ہوئی تھی فرشتے نے آکے خوشکبری بھی دی تھی یہ صرف نہیں تھا کہ زکریہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے بلکہ اس وقت یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اولاد کی بھی ہے بیٹا بھی ہے بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا گیا تھا اور بیٹے کی بہترین صفات بھی بتا دیکھیں اس شان سے قبول ہوئی تھی دعا کیا کہا تھا فرشتے نے یا یا تمہارا بیٹا زکریہ علیہ السلام تمہارا ایک بیٹا ہوگا یاخیہ ہوگا مسدق علیمہ مسدقم بے کلمات من اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمات من اللہ کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا وہ سیدن بڑی عزت والا ہوگا وہ حصوراً بچا ہوا ہوگا محفوظ ہوگا پاک دامنی والا ہوگا وہ نبیم من الصالحین اور ایک نبی ہوگا صالحین میں سے اس شان سے ہوئی تھی یہ دعا قبول وہ دھر مانگی گئی جہاں کھڑے ہوئے تھے وہیں پر فرشتے نے آ کر دعا کی قبولیت کی خوشکبری نہیں بیٹے کی خوشکبری بیٹے کے نام کی خوشکبری اور بیٹے کی صفات کی خوشکبری دی تھی اصول کیا ہے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں مانگنی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی زبان کی دعائیں مانگا کریں یہ دعائیں مستجاب ہو چکی ان کے لئے اسمان کے دروازے کھلے ان کے تو قبولیت کی قبولیت کے نام اسی وقت دیے جا چکے ہیں مانگنی ہے تو یہ دعائیں اپنی دعاوں میں شامل کر لیجی اور یاد رکھیے گا انبیاء کی دعائیں بڑی بڑی مکمل ہوتی ہیں ہم اللہ مائن دعائیں مانگتی ہیں بیٹی دیتے ہیں یہ دعا کتنی جامع ہے ذریعتن تو یہ بطن کیا ہماری دعائیں اشر نشیر ہیں ان کے تکمیل میں کیا جامعیت میں ہمیں دعائیں کے قریب بھی جا سکتے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا تھا تو ان دعائیں سے سیکھا کریں ان دعائیں کو اپنے لئے لازم کر لیجی بہت خوبصورت دعائیں اور یہ دعا کب کب مانگنی ہے ایک تو میں نے کہا کہ اس دعا کو یاد کریں دوسرے میں نے کہا اس کو اپنے لئے لازم کر لیجی اپنی نمازوں میں رکھ لیجی یہ دعا کبول کیوں ہوئی تھی اتی سپونٹینیس کبولیت اور اس شان میں کبولیت کیا رویہ تھا بہر ظاہر ہے ایک تو نبی کی دعا ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ والدین کی دعا کبول ہوتی ہے ہدایت کے لئے کی جانے والی دعا کبول ہوتی ہے تو یہ اب سوالیں نیکیوں کی اور بھلائیں اور خیر کے کاموں کی لئے کیوی دعا کبول ہوتی ہے اور پھر اس دعا میں کیا تھا اِنَّا قَسَمِعُ الدْعَا یقین سے کی جانے والی دعا کبول ہوتی ہے وہ دعا جو یقین کے ساتھ وسوخ کے ساتھ رب پر توقل کر کے اور اس اتمنان کے ساتھ کہ میری دعا کبول ہوگی حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کی کبولیت کی سب سے بڑی شان یہاں پہ بھی اِنَّا قَسَمِعُ الدْعَا مجھے پتہ ہے تو میری دعا سن رہا ہے یقین کے ساتھ جب دعا ہوتی ہے تو وہ قبول ہوتی اور اسی طرح کے ایک اور الفاظ بھی آتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کرنے کے بعد کہا تھا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِعَا کہ اللہ تُجھ سے دعا مانگ کے تو کبھی میں ناکام ہوا ہی نہیں اس یقین اور وسوخ کے ساتھ جب دعا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوگی غافل دل سے نہ ہو یقین اور وسوخ سے ہو قابل توقل کے ساتھ ہو اور پھر پوری دل جمعی کے ساتھ ہو تو وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں کر کے تو دیکھئے رب سے یہ دعا کس کس موقع پر کرنی ہے جن کو اپنے لئے اولادوں کی خواہش ہیں ان کو کرنی ہے جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں اور ان کو اولادوں کی اولادوں کیونکہ یہاں پر صرف اپنی اولادی ضروریت مانگی جا رہی ہے اپنے لئے اولادوں کی خواہش ہے ان کو کرنی ہے جن کو اولادوں کی لئے اولادوں کی خواہش ہے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کی خواہش ہے اور پھر جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں اور پھر ان کو یہ فکر ہے کہ اللہ یہ تویب اور تواخر بن جائیں ان کے لئے بھی دعا ہے خالق تو نے اولاد تو دے دی اب اس کو کیا بنا دے ذریعتا تویب بطن بھی بنا دے خالق بھی توتا حادی بھی تو ہے ہدایت دے کے ان کو اپنے پسند کا تویب بنا دے اور پھر جن کو اپنی اولادوں کے لئے نیک سوال ازواج اور جوڑ کی طلب ہو ان کو بھی کرنی ہے بہو کی تلاش داماد کی تلاش کیونکہ بہو اور داماد بھی کیا ہوتے ہیں اولادی تو ہوتے ہیں تو لہٰذا جس کو نیک اور سوالے جوڑ اپنی اولادوں کے لئے چاہیے ان کو بھی کرنی ہے یہ چاروں خواہشات اور عرضوں والے لوگ یہ دعا کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں توقع سے یقین سے انہ کا سمیع دعا کے وسوق سے دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ اللہ رد نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالی نے جواب میں ورشتے نے آواز دی جب وہ محرابی میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحیہ کی خوشکبری دیتے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشکبری بھی دی گئی تھی اور بیٹے کا نام بھی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے خود ہی تجویز کر دیا گیا تھا اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس سے پہلے یہ نام اور کسی کا موجود نہیں تھا یہ پہلی دفعہ یہ نام اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے حضرت ذکریہ علیہ السلام ان کے بیٹے کیلئے تجویز کیا گیا اللہ تجھے یحیہ کی خوشکبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق یہ فرمان کون ہے قلبات من اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحیہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی ولادت سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے ان کو نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دی گئی تھی اور حضرت یحیہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کرتے تھے اس میں سرداری بھی ہوگی بزرگی کی شان بھی ہوگی کمال درجے کا زابط بھی ہوگا نبوت سے سر فراز ہوگا اور سوالحین میں شمار کیا جائے گا اللہ دعا مانگنے کے طریقے سکھا دے عدب سکھا دے سلیکہ سکھا دے دعاوں میں جلدبازی اور غفلت سے بچنے والا اور دعا کو توقل و سوخ اور یقین سے کرنے والا بنا دے زکریہ علیہ السلام نے کہا ادھر دعا مانگی تھی محراب میں ہی مانگی تھی وہیں پر دیکھ کر اللہ پر امید آئی تھی اور مانگا کہ اللہ ایسی بچی ایک ماں کو دے سکتا ہے جس کے حمل پر حمل گرتے تھے ایسی بچی کو رسط دے سکتا بھلا مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا یقین سے مانگی دعا قبول ہوئی فرشتہ نے خوشخبری دی لیکن کیا ایمان ہر وقت ایک جیسا رہتا ہے ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا خوشخبری ملی تو کیا ہوا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہو گا پہلے کتنے وزوق سے مانگی اور پھر بعد میں ایمان کا درجہ زیادہ اور کم ہوتا گیا کہنے لگے میرے ہاں لڑکا کیسے ہو گا میں تو بہت بڑا ہو چکا اور میری بیوی بھی بھانج تھی دیکھ لیجئے دعا کی تاثیر اس حالت میں بھی اولاد دی اور پھر اصل میں بات یہ کہ دعا مانگتے وقت یہ چیزیں یاد نہیں رہی تھی کہ میں بڑا اور بیوی بھانج ہے تو پس اللہ پہ توقل پڑا ہو گیا تھا اپنا بڑھاپا اور اپنے بیوی کا بانج ہونا نہیں رب خالق کی صفات پہ بہت کامل یقین ہو گیا تھا جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے لاولاد ہیں اولاد ہدایت سے دور ہے پریشان نہ ہو بس اوقات لوگ اتنے نا امید ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں مجھے سوال اولاد میری اولاد اب کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے دس سال کی بانج ہونے کے بعد مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے یا میری اولادیں اتنی گمراہ میری اولادیں اتنی بھٹکی ہوئی مجھے نیک رشتے اب کہاں سے مل سکتے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے قضالک اللہ یفعلو ما یشا وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ چاہتا کیا ہے جب بندہ اسے مانگتا ہے تو اس کے لئے ہدایت وہ ضرور چاہتا ہے عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لئے مقرر فرما دے یعنی آپ اگر جب یہ حمل ہوگا تو کوئی نشانی تو ہو کے میرے ساتھ یہ معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہیں کر سکو کے اس آیت کے دو طرح کے معانی بتائے گئے ہیں ایک تو یہ اس حوالے سے اس کی تفسیر سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے یعنی تمہاری زبان بندی کر دی جائے گی تمہاری حمل جب بی بی کو حمل ٹھہرے گا تو تین دن تک تمہاری زبان بند کر دی جائے گی تمہاری زبان بندی ہوگی اور یہی علامت ہوگی کہ حمل ٹھہر گیا اور بچے کی ولادت کا معاملہ ہونے والا ہے تو جب تمہاری زبان بندی ہوگی تو تم کیا کرنا اس دوران میں تم بول نہیں سکو گے تمہار نہیں کر سکو گے اس رب میں اپنے رب کو یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا اور دوسرا مطلب کہ تم تین دن بات نہ کرنا گویا اللہ نے حکم دے دیا کہ جو ہی حمل ٹھہرے گا حمل کے ٹھہرنے کی جب خوشکبری ملے گی تو اللہ کی نعمت اور اس خوشی کے اعتراف کے طور پر تین دن بات نہ کرنا آگے چل کے بھی آپ کو یہ پتا چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چپ کے روزے کا طریقہ رائج تھا کہ روزہ رکھنے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ چپ کا روزہ خاموشی اختیار کرنا بھی روزے کا ایک طریقہ تھا تو گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا کہ جب حمل ٹھہرے گا تو عبادت کے طریقے اور اللہ کی اس نعمت کے اعتراف کے طور پر خاموشی اور چپ کا روزہ رکھنا اصول بہت واضح طور پر سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نعمت کے ملنے پر حمل کے ٹہرنے پر کسی خوشی کی خبر کے ملنے پر پھر طریقہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سکھایا گیا حضرت زکریہ کو بھی یہی سکھایا جا رہے ہیں کہ بی بی کے حمل کے ٹہرنے بانج بوڑے دونوں قپلز سال میں جب حمل کا معاملہ ہوگا تو پھر کیا کرنا کسرد سے شکر کے طور پر ذکر کرنا اللہ کی تسبیح حمد و سنا کرنا یہ کیا ہے اور دوسرا خوشی اور خوشکبری کے ملنے کے وقت کے آداب اور سلیکوں کا فہم بھی اس آیت سے ملتا ہے پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹوری جو ہے نا اس میں باریکی کے ساتھ باقی ڈیٹیلز یہ قرآن کے سارے واقعات کا طریقہ ہے پورے کا پورا واقعہ جو ہے نا وہ نیریٹ نہیں کیا جاتا اس واقعے میں سے جو اہم کڑیاں ہیں صرف ان کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے اس واقعے میں سے جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں جس میں سے کوئی سبق کوئی حصول کوئی پیغام ملتا ہے وہ واقعہ بتا دیا جاتا ہے حضرت زکریہ کا واقعہ حضرت مریم کی ولادت کا واقعہ وہ بتانے کے بعد اب پھر ایک دم سے جمپ آف کرتے ہیں کہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کے ٹھہرنے کے مرلے پر پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے پرشتوں نے آ کر کہا اے بریم اللہ نے تجھے برگزیتہ کر لیا دیکھا نا چنے جانے والوں کی ہے نا خاندان کی لڑی وہ ماں نے جب وقف کیا تھا تو پھر نسلوں کی نسلوں کو چن لیا گیا وہ ماں جب اپنی بیٹی کو وقف کرتی ہے نا تو پھر اللہ اس بیٹی کو اٹھا لیا کرتا ہے اللہ اس بیٹی کو برگزیتہ کر لیا کرتا ہے اللہ ہمیں ایسی مائیں اور ایسی بیٹیاں بنا دے اللہ نے چن لیا پڑھئے یا مریمو ان اللہ استعفاء کی کابزر کی کس کے لیے ہوتا ہے مؤنس کے لیے اللہ نے تجھے منتخب کر لیا حجب اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو منتخب کیا تو پھر ایک چنی جانے والی خاتون سے اللہ کا ماملہ اور مطالبہ کیا تھا برگزیتہ کر لیا پاکیز کی عطاقی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چنا اللہ جو ہے جس کو چنتا ہے نا وہ پھر کس کام کے لیے چنتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھیلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کیا دیتا ہے اس کو دین کا فہم اور دین کا علم دیتا ہے اسی کام کے لیے چنا گیا تھا دین کے علم کے لیے دین کے فہم کے لیے تبلیغ اشاعت کے لیے دین کے خدمت کے لیے چنا گیا تھا اور ساری دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی حدیث بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ عورتیں کامل ہیں پانچ عورتیں کامل کامل کا مطلب مکمل پرفیکٹ کوئی ان کے اندر عہب نہیں پانچ عورتیں کامل ہیں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم حضرت خدیجہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ تو یہ پانچ خواتین کا نام مسلمان خواتین کا نام کچھ حوایات میں حضرت عائشہ کا نام آتے ہیں اور کچھ میں حضرت فاطمہ کا آتا ہے بہرحال احادیث میں حوالے میں تقرار ہے اکثر روایات ہیں کہ چار عورتیں کامل ہیں آپ نے یہ چار میں کہیں حضرت عائشہ کا اور کہیں حضرت فاطمہ کا نام دیا دونوں کے کامل ہونے میں کسی قسم کا کوئی طرح درشہ اور شبہ کا معاملہ موجود نہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ نے چن لیا اور کامل عورتوں کی فہرست میں شامل کر دیا یہ ہیں وہ کامل عورتیں دوسرے نمبر پر آنے والی حضرت مریم اللہ نے جب چن لیا تو پھر اللہ نے کیا کیا توہارا کی پاک کر دیا تجھ کو کہ یا اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے کسی خاتونے اسلام کو چن لیتا ہے تو پہلا معاملہ کیا کرتا ہے اور پہلی چیز اس سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے تہارت اور پاکیس کی کچھ چنی جانے والی عورتوں کو جانتی ہے سوال کریں اپنے آپ سے آپ جانتی ہیں کچھ لوگوں کو کچھ خواتینیں اسلام کو جن کو اللہ نے چن لیا اس سے میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کتنے بڑی بڑی بستیاں ہیں کتنے بڑے بڑے محلے ہیں کتنے گلیاں کتنے گھر اللہ سب کو تو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب نہیں کرتا کچھ خوش نصیب کچھ خوش بخت ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ قرآن سیکھنے سمجھنے پڑھنے پڑھانے کے لیے منتخب کرتا ہے یاد رکھے گا دین کی تعلیم اور ذکر کی محفل کی نشستوں پر تو فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے یہاں پر ان کے نام لکھ دو جن کو چن لیا گیا ہے تو اللہ جن کو دین کا فہم اور دین کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنے کے لیے جن کو منتخب کر لیتا ہے اتنا بڑا گھرانہ اتنی بڑی برادری ایک ایک شادی کے اوپر ہزار ہزار لوگ اس برادری کے جمع لیکن ساروں کو تو نہیں چونتا اللہ اس برادری میں سے کسی خوش نصیب کو منتخب کر لیا کرتا ہے اتنی بڑی کولنی اتنی بڑی لوکالٹی ہزار ہاں کی آبادی اور ان میں سے سب تک قرآن کی تعلیم اور قرآن کی محفلوں کے پیغام جاتے ہیں سب تو نہیں آ جاتے کچھ کچھ نصیبوں کو وما توفیقی اللہ بلہ آنے والے کا اپنا کوئی کمال نہ آپ نہ میں ہم اپنے کمال سے یا نہیں ہے وہ اس رب کا انام ہے اس کی دین ہے وہ جس کو منتخب کر لے اللہ اس نعمت کی قدردانی اور اس کا شکر کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ ان نعمتوں کو ضائع کرنے سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے تو اللہ جس کو چون لیا کرتا ہے کسی کے ذات بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو چون لیتا ہے چونتا کیوں ہے اس کا کوئی روائیہ ضروری ہوتا ہے اس نے مانگا ہوتا ہے اس کے اندر طلب اور تڑپ ہوتی ہے اس نے قدم اٹھائے ہوتے ہیں اس نے طلب اور تلاش میں نکلنے کی کوشش کی ہوتی ہے پھر اللہ اس کو چون لیتا ہے لیکن جب اس کو چونتا ہے تو چونی جانے والی خاتون کو پہلا کام کیا کرنا ہے اس کو اپنی پاکی اور تحارت کا احتمام کرنا ہے یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لئے اللہ نے چون لیے آپ کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لئے حدیث کی سماعت کے لئے حدیث کے طالبات بنانے کے لئے اللہ نے آپ کو منتخب کیا پہلا کام تحارت کا احتمام وضو کا احتمام وضو کی طریقے اور عداب اور صلیقے سیکھئے حد تول امکان با وضو رہنے کی کوشش کیجئے اپنے لباس کو پاک صاف جسم کو پاک صاف رکھیں لباس کو پاک صاف رکھیں لباس کو ایک تو ظاہری گندگی اور نجاستوں سے پاک رکھنا ہے اور چن لی جانے والیوں کو کیسا صرف اپنے لباس کو گندگی اور نجاست سے پاک رکھنا ہے جن کو اللہ چن لیتا ہے نا ان کو اپنے لباس کو گندگی اور نجاست کے ساتھ ساتھ تقبر سے پاک کرنا ہے انہیں تقبر اور شورت کا لباس نہیں پہننا ان کو اپنے لباس کو ریا اور دکھاوے سے پاک کرنا ہے اللہ نے چن لیا ان کو ان کو اپنے لباس کو غیر قوموں کی مشابہت اور مردوں کی مشابہت سے پاک کرنا ہے ان کو اپنا لباس پاک صاف ستھرا کر کے لباس سے تقویہ بنا لینا ہے پھر جن کو اللہ چنتا ہے ان کو اپنی نگاہوں کو بھی پاک کرنا ہے ان کو اپنی زبانوں کو بھی پاک کرنا ہے بے کار لا یعنی خرافات مومل گالی گلوچ بد تمیزی بد زبانی بد اخلاقی زیب نہیں ہے ان خواتین کو جن کو اللہ نے قرآن پڑھنے کیلئے سن لیا وہ زبانیں جو قرآن کی آیات کے تلاوت کریں گی وہ زبانیں جو قرآن کا ترجمہ سنائیں گی کیا وہ اسی روانی کے ساتھ گالی گلوچ کرتی بھی بھلی لگیں گی نہیں ان کو اپنی زبانوں کو پاک کرنا ہے ان کو اپنی نگاہوں کو پاک کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر چنی جانے والی خواتین کو سنو تمہاری جسم میں ایک ٹکڑا ہے سب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے اس دل کو پاک کرنا ہے دل کو صاف کرنا ہے کسے؟ ہرس حوص تمہ لالچ حسد ٹکپر گھمنڈ غرور گندے جذبات منکر آرزویں شیطان کے وسوسے حرام چیزوں کی خواہشیں برے ارادے ان چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے قد افلاہ من تزکا وزکاراسم ربی فسولا نسکہ موجود ہے ذکر الہی اور نماز کے ساتھ اپنے دلوں کا اپنی زمانوں کا اپنی نگاہوں کا اپنے جسموں کا اور اپنے لباسوں کا تذکیہ کیجئے اِنَّ السَّلَا تَنْحَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ نماز ہی تھا تمہیں فہش اور منکر سے روکتی ہے تو لہٰذا چنی جانے والی عورتوں کو پیغام آج ہم سب کو پیغام توہا رکھی اور کیا کر یا مریمو مریم تجھے چن لیا گیا ہے اور کیا کر یا مریمو کنوٹی تو فرما پر تاری کر اگلا پیغام اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے کسی خاتون اسلام کو کسی مسلمات میں سے کسی کو چن لیتا ہے تو اس کو اگلا کام کیا کرنا ہے اللہ نے تو بھلائی کا ارادہ کر لیا اللہ نے تو خیر کا ارادہ کر لیا اللہ نے تو توفیق دے دی اب اس کو اپنے ساتھ کیا کرنا ہے اس کو اللہ کی فرما برداری کرنی ہے قاف نون تا اس کی کنوط اس کی فرما برداری میں دوام کرنا ہے اللہ جس کو چن لے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ سے اس کو منتخب کر لے دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے سرکشی نہیں کرنی بغاوت نہیں کرنی نافرمانی نہیں کرنی اس کو اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے قنود کی قیفیت میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سونپ دینا ہے جھک جاننا ہے رویہ کیا ہے سمعنا و اصوائینا نہیں کرنا پھر چونی ہوئی عورتوں نے سمعنا و اطعنا کرنا ہے چونی جانے والی عورتوں نے اللہ اس کی توفیق دے اللہ جو سنتے جائیں سورہ نسا میں سنیں سورہ خجرات میں سنیں سورہ اخذاب میں سنیں سورہ نور میں سنیں سورہ مرافقون میں سنیں اللہ قرآن کی آخری آیات میں سنیں اللہ صاحب کو سن کر فرما برداری کرنے والیاں بنا دینا اللہ تو نے سننے والیاں بنا دیا اللہ فرما برداری کرنے والیاں بھی بنا دینا اللہ فرما برداری کا یہ راستہ ہم سب کے لئے آسان کر دینا اچھا مریم ایک تو تو کیا کر یا مریم مقنطی لی ربی کا اپنے رب کی عطاعت کرنا اصل مطا تیرا رب واس جو دی اور اس کے سجدے کرنا سجدوں سے اس کا قرب بھی ملے گا سجدوں سے اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی سجدوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ملے گا سجدوں سے بڑی برکتیں ملیں گی سجدوں سے تیرے آزاد جمکیں گے سجدوں سے زمین تیری اللہ کے حق تیرے حق میں اللہ کے ہاں گواہی دے گی سجدے سجدے تیری گناہوں کی پکشش کا ذریعہ بنیں گے تو سجدے کر ورقائی معراقین اور تو رکو کرنا ساتھ رکو کرنے والوں گے نماز کا قیام وہ چیز ہے جو چونی جانے والی خواتین کو کرنا لازم ہے سجدے چاہے نفل ہیں سجدے چاہے فرائز کے ہیں سنتوں کی ہیں قسرت سے وَسْجُدْ وَقْطَرِبْ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے وَرْقَعِمَ عَرْقَيْنَ تو رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ اس سے جواز نکلتا ہے قواتین اسلام کے لیے با جماعت نماز اور مسجد میں نماز ادا کرنے کا حضرت مریم علیہ السلام جن کو چن لیا گیا تھا ان کو کہا جا رہا ہے وَرْقَعِمَ عَرْقَيْنَ تو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر قواتین اسلام کی با جماعت نماز کا تصور اور قواتین اسلام کی مسجدوں میں حاضری کی اجازت کا جواز ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ رکو یہ نہیں اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو ان کو جانے دو ان کو نہ رکو ان کو نہ میروم کرو وہاں کی برکتوں اور سعادتوں اور فضیلتوں سے فیسے حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہے اور گھر کے اندر والے حصے اور سب سے بہترین وہ ہے جو گھر کے سب سے اندر والے اور پوشیدہ حصے میں کوئی وہ برکتیں سمیٹنا چاہتی ہے تو وہ اس کی بہترین نماز ہوگی لیکن اگر وہ با جماعت میں حاضر ہونا چاہتی ہے تو اجازت موجود ہے اور قیم اور راقین کی کیفیت کی اجازت موجود ہے حدیث میں اس کی اجازت موجود ہے تو جائے گی اپنے حدود اللہ کے مطابق اپنے لباس و تقوی کے اندر اپنی پوشیدہ زینتیں چھپا کر اپنے چال ڈھال قول فیل کو حدود اللہ کے مطابق بنا کے جائے گی تو اس کو جانے کی اجازت ہے صحابیات جاتی فجر اور عشاء میں بھی جاتی زہر کی نماز میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تب بھی موجود تھی جمعہ کے نماز سورہ جمعہ میں جب احکامات آئے تب بھی موجود تھی اور عیدگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مردوں کو تاقید فرماتے تھے کہ عورتوں کو لے کر آہو حیزہ عورتیں عیدگاہ سے الگ بیٹھتی تھی لیکن موجود ہوتی تھی تو لہٰذا چنی جانے والی عورتوں کو اجتماعیت کا احتمام بھی کرنا ہے والکہ منمبا الغعب یہ غعب کی خبریں ہیں ہم ان کو وحی کرتے ہیں تمہاری طرف وانا تم اس وقت موجود تو نہیں تھے جب حیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کیلئے کہ مریم کا سر پرست کون ہوگا اپنی اپنی کل میں پھینک رہے تھے اور نہ تم اس وقت تھے جب ان کے درمیان جھگڑا بھر پا تھا یہ واقعہ کس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری رودات سنائی جارہی اور ساتھ بتایا جارہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کوئی الہامی کتابیں اور پشلی کتابیں نہیں پڑی اور نہ آپ اس وقت موجود تھے یہ ساری باتیں وہی کے ذریعے آپ کو رودات سنائی جارہی اور رودات میں سے ایک سپیسپک حصہ بتایا جارہا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور آپ کے کفیل بننے کا فیصلہ اور وہ جھگڑا موجود تھا تو اس کا فیصلہ کیسے ہوا یہ وہی بات ہے نا کہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے شفیق مہربان نبی خالوج اللہ اولاد تھے ان کو مقرر کیا اللہ تو بہترین کفالت پر ماں دیتا ہے ان کی لیے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہوا یہ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو والدہ نے وقف اللہ کر دیا بیت المقدس کے مشرقی کونے حیکل سلمانی کے وہ جو محرابیں تھیں ان کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے اور دین سیکھنے سکھانے کے لیے مختص کر لیا تو اس وقت اتنی ایک نیکوکار خاتون اور ایک نیکوکار بچی سوالے عبادت گزار بچی سب جو حیکل کے خادم تھے سب کے دلوں میں یہ خواہش آئی کہ کاش ہم ان کی کفالت کرنے والے ہم کفیل بن جائیں تو بس جھگڑا شروع ہو گئے اپنی بچیاں وقف نہیں کرتے تھے ایک بچی آگئی تو اس کی کفالت کے ہری سب بن گئے ایسے ہی ہوا کرتا ہے جب کوئی بچی سرپرستی کے لیے دین کے لیے پیش کر دیتے پھر ساری برادری اس کے ساتھ رشتداری قائم کرنے والی بن بھی جایا کرتی اس کو ان اب بھی کرنے لگتی بن کے تو دیکھیں عزتیں دینے والا تو میرا رب ہے ان کی کفالت کے پیچھے جھگڑا ہونے لگا اور جھگڑا ہونے کے لیے سب یہ چاہتے تھے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو کفالت سے روک دیا جائے لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے لوگ جتنی مرضی چالیں چلیں کرنے کے لیے کہ کہیں یہ کفیل نہ بن جائیں ایک اتنی مشکل اور کڑی سی شرط لگاتی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت وہ شخص کرے گا جو اس شرط پر پورا اترے اور یہ طریقہ ایک کار کیا کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ندی یا یہ پانی کا بہاؤ ہے ہم سب اپنی اپنی کلمیں پھینکیں گے آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں آج ہماری طرح کی فاؤنٹین پینس تو نہیں ہوتے تھے وہ لکڑی کی کلمیں یا اور طرح کی تراشی وی کلمیں ہوتی تھی اور وہ پانی کے اوپر فلوٹ کرتی تھی ہم سب اپنی اپنی کلمیں اس پانی کے بہاؤ میں پھینکیں گے جس شخص کی کلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلے گی وہ مریم علیہ السلام کا کفیل بن جائے گا گویا چاہتے نہیں تھے کہ کفالت کا فیصلہ ہو جائے لیکن اللہ چاہتا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کفیل بن جائیں اللہ کے لئے تو کلمہ ایک گون ہوتا ہے جب سب نے وہ جو قفالت کے جو جو نمائندے بننا چاہتے تھے انہوں نے اپنی اپنی کلمیں پھینکی تو ہوا کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کی کلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنے لگی اللہ کی رضا کے لئے جب کوئی سبر سے جم اور ڈٹ جاتا ہے نا اور اللہ پر توقل کیا کرتا ہے نا تو پھر اللہ ایسے سابروں کے لئے اپنے اپنے فطری اصول بھی بدل دیا کرتا ہے کبھی پانی کے بہاؤ کے خلاف کوئی لکڑی کا کلم چلا ہے نہ آپ نے دیکھا نہ کسی اگلی دنیا نے دیکھا نہ پہلے ہوا نہ آج ہوا لیکن سابروں کے لئے اللہ کے اصول اور قوانین بدل جات سبر کر کے تو دیکھیں اطاعت میں جم کے تو دیکھیں اپنی چیزوں کو اس کے لئے پیش کر کے تو دیکھیں وہ تو زمین اور آسمان کے طریقے بدل دے گا سابروں کے لئے ان اللہ ہم اس سابرین اور جس کے ساتھ اللہ ہے وہ وہ نا کام اور نا مراد نہیں بغیرحال وہ کلمیں پانی کے خلاف حضرت زکریہ کی چلی اور ان کو یوں قفالت مل گئی حضرت مریم علیہ السلام کی جب فریشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے یہ تو نسلوں کو چنا گیا تھا اب ایک نسل میں تو تھوڑا چنی گئی اگلی نسل تک معاملہ چلنے ایک نسل اللہ کی خاطر قربانی دیکھتی ہے تو دیکھیں کہاں کہاں تک برکتیں چاہتی ہیں اللہ ہماری قربانیاں ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں اپنی نیندیں اللہ اپنی دل پسند چیزیں اپنی رضا کیلئے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہم سے یہ قبول کر لینا ہماری چھوٹی چھوٹی پیشکشیں قبول فرما دینا اور اللہ ہماری ذریعتوں اور نسلوں میں ان کی خیر اور برکتیں شامل حال فرما دینا وہ کہاں والدہ کی والدہ نے قربانی دی تھی اب برکتیں اور خیر چلتی چلی جا رہی پرشتوں نے آ کر کہا ہے مریم علیہ السلام اللہ تجھے اپنے فرمان کی خوشکبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا حضرت عیسیٰ کا نام مسیح کہا جاتا ہے قرآن میں بھی مذکور ہے حدیث میں بھی مذکور ہے انجیل میں بھی مذکور ہے اور تورات میں بھی مذکور ہے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا گیا مسیح کا روڑ پڑ ہے میم سین ہا دو تین حوالے موجود ہیں ایک تو اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی حدیثی کی کلاس میں مجزات پر بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرمننٹ مستقل مجزہ نہیں دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے خالات کے حوالے سے چونکہ طب کا دور دورہ بہت زیادہ تھا تو ان کو طب کے ساتھ ریلیٹڈ مجزات دیئے گئے تھے اور ان کے مجزات میں سے ایک مجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے ہاتھ پھیرنے کو کیا کہتے مسا کرنا جب وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو تین مجزات ان کے ہاتھ اندھا جو بائی برت کنجینٹلی بلائنڈ بچا تھا اس کی آنکھوں پر جب ہاتھ پھیرتے تو اس کی بنائی اودھ کے آ جاتی تو اس کی بنائی پل اٹھاتی تھی یہ اللہ کی حکم سے آگے بھی ان مجزات کا تذکر آئے گا دوسرا کوڑ اور بھرس کے مبتلا مریض لیپرسی لیپررز جو اس دنیا میں وہ زمانے میں بہت عام تھے کوڑ اور بھرس کے مریض جو مبتلا ہوتے تھے اس برس میں ان کی سکن کے اوپر جب ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی مرض ان کی کھال کی وہ بیماری جاتی رہتی تھی یہ موجزات اور پھر مردہ کے اوپر پھونک مار کے یا مردہ کے جسم کے اوپر ہاتھ مارنے سے بھی وہ مردہ زندہ ہو جاتا تو یہ سب کیسے تھا یہ مساہ کی کرامات اور مساہ کا موجزات تو اس لیے ان کو مسیح ہاتھ پھیرنے والا مساہ کیا زمین میں خوب خور سیر کی چلے تھے پھرے تھے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے ہی لیفٹ نو سٹون انٹرنڈ اور ہر طرف ہی گھومے تھے پھرے تھے سیاحت کی تھی چلے تھے پھرے تھے زمین میں اس لیے بھی مسیح کہا گیا سیاحت کرنے والا دین کے لیے اشاعت اور تبلیغ کے لیے زمین کے کونوں اور حصوں میں سیاحت کر کے جاننے والا اور پھر اس دور میں بنی اسرائیل میں ایک رواد صاحبی تھا کہ جب ان میں سے وہ کسی کو عزت دیتے تھے اور سرداری دیتے تھے اور بزرگی کسی کی تسلیم کرتے تھے تو اپنے سرداروں کو وہ اپنی میفل میں بٹھا کر ان کے سروں میں تیل ڈال کر اس کا مساہ کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات کا حفظ دیا تھا اور تورات کے جو بڑے بڑے عالم پچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو یہودی پیروکار تورات کے عالم تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی آیات کوٹ کر کے ان کو جبلہ جواب کرتے تھے تو وہ تورات کے علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی اور ان کے علم کو تسلیم کر کے ان کو بٹھا کر ان کے سر پر تیل کی کپی ڈال کر مسح کیا اس حوالے سے بھی ان کو مسیح کہا جاتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ ابن مریم قرآن میں آپ ایک نہیں بہت سے جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے دیکھیں گے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیتا ہوئے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے سورہ حضاب میں اُدعوہم لی آبائہم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو قرآن کا حکم ہے یہ اڈاپٹڈ اور مو بولے بچوں کے حوالے سے ہے انشاءاللہ ہم سورہ حضاب میں وضاحت سے پڑھیں گے لیکن قرآن خود اپنی حکم ہی کی خلاف ورزی کرتا تو نظر نہیں آسکتا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد ہوتے تو ان کو ان کے والد کے نام سے پکارا جاتا عیسیٰ ابن مریم کا کہنا اس بات کی واضح دلیل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور دوسری عمر کونسی وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَقَحْلًا وَمِنَ السَّوَالِحِينَ اور قہولت کی عمر میں بھی بڑی عمر کو بھی کرے گا اور وہ نیکوکاروں میں اسے ہوگا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو موقعوں پر لوگوں سے بات کریں گے ایک تو گہوارے میں یعنی ماں کی گود میں اور دوسرا قہولت کی عمر میں اور یہاں سے بھی کچھ باتیں اخذ ہوتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجزانہ طریقے سے اپنی ماں کی گود میں ہم کلام ہونا اور بولنا اپنی ماں کی پاک دامنی کی حوالے سے تھا انشاءاللہ سورہ مریم میں ہم وضاحت سے پڑھیں گے کہ جب قوم نے کہا کہ مریم بھی تو تُو نے بڑا پاپ کر ڈالا تیرا تو باپ اور تیری ماں اور تیری سارے گھرانے والے تو بڑے نیکوکار تھے تُو نے یہ کیا گناہ کمایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ آپ خاموش رہیں گی آپ چھپ کا روزہ رکھیں گی اور جب کوئی آپ پر اتراز کرے گا ولد الحرام کی حوالے سے حضرت مریم خاموش رہے گا جب بچے کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں حضرت مریم علیہ السلام کی برات اور پاک دامنی اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا یہ موجزہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں اور گہوارے میں بولنے کی شکل میں دیا گیا تھا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا صرف تین بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا صرف تین بچوں نے ماں کی گود یا گہوارے میں کلام کیا ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم قرآن میں تذکرہ موجود ہے دوسرا بچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہت حدیث طویل ہے اس لیے میں آپ کو اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں ایک عورت وہ اپنے بچے کو اپنی گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی کہ اس کے سامنے سے ایک شخص ایک گھوڑے پر گزرا ایک طاقتور خوبصورت ایک نوجوان گھوڑے کے اوپر اکڑتا اتراتا اور غرور کرتا ہوا گھوڑے پر اس ماں کے سامنے سے جب گزرا تو اس ماں نے دعا کی الہی میرے اس بچے کو اس جیسا بنا دینا اتنا خوبصورت اتنا قڑیل جوان اور صاحبِ مال الہی میرے بچے کو اس جیسا بنا دینا حدیث بتاتی ہے کہ اس بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ کر فوراں کہا الہی مجھے ایسانہ بنائیو پھر حدیث میں آتے کہ بچہ پھر ماں کا جب دودھ پینے لگا تو پھر اس کے سامنے سے ماں کے سامنے سے ایک مسکین ایک مجبور مفلس شخص جس پر لوگ ظلم کر رہے تھے وہ گزرا اور ماں نے کہا الہی میرے بچے کو ایسا نہ بنائیو حدیث میں آتا ہے کہ بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ کر یہ کہا الہی مجھے اس کی بنسبت ایسا بنا دیجیو یعنی بچے نے کس کو پسند کیا ایک جابر ایک ظالم ایک متقبر ہونے کی بجائے آجز اور انکساری کرنے والا مسکین ہو نہ پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین رکھنا مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حساب کرنا کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مسکین مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ ظاہر ان کا حساب کتاب ہی تھوڑا ہوگا اللہ محاسب ناخح حساب یہ سیرم تیسرا جریج بنی سرائیل کا ایک بہت عبادت گزار شخص تھا بہت زیادہ عبادت کرتا تھا ایک دن جریج کے حوالے سے واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا کہ اس کی ماں جو مشرکہ تھی یہ نان مسلم تھی اس کی مشرکہ ماں نے جریج کو عبادت کی حالت میں پکارا لیکن عبادت کی وجہ سے اس بیٹے نے ماں کی پکار کا جواب نہ دیا ماں کو جس کو پہلے ہی مشرکہ کو بیٹے کی عبادت پسند نہ آتی تھی اس نے بیٹے کو بد دعا دی الہی اس کے ماتھے کسی بدکار عورت کو لگانا یعنی اس کا معاملہ اس کا ڈیلنگ کسی بدکار عورت کے ساتھ تو ماں کی دعا قبول ہو گئی ایک معاشرے کی جو سب سے زیادہ فاہش اور بدکار خاتون ہے وہ زانیا جریج کے پاس آئی اس نے اس کو اور بدکاری کی طرف مائل کیا لیکن جریج نے اس چیز کا انکار کیا وہ کہتے ہیں نا عرش الہی کے سائے میں جو سات کچھ نصیب لوگ ہوں گے ان میں سے ایک کچھ نصیب وہ جوان ہوگا جس کو کوئی فاہش اور عورت بدکاری کی دعوت دے گی اور وہ کہے کہ مجھے اللہ وہ کہے گا مجھے اللہ رب العالمین سے در لگتا ہے جریج ہونی میں سے تھا یہ فاہش اور عورت بہت خفا ہوئی وہ کسی چرواہے کے پاس گئی اس نے زنہ کا معاملہ کیا جس سے اسے حمل ٹھہرا جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس بچے کا نام جریج پر تھوپ دیا بستی والوں کو جب یہ خبر ملی تو بستی والے پہلے ہی جو جریج کے مخالف تھے اور ان کو اس کی عبادت نے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی ان کو موقع ملا وہ اچھلتے کودتے جریج کے گھر عبادت خانے میں آئے اور زنہ کا الزام بدکاری کا الزام لگا کر اس بچے کو ولد الحرام بنا کر اس کو مارا اس کو پیٹا اور اس کا عبادت خانہ بھی ڈھا دیا یہ پہلے ہی یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع مل گئے جب یہ ظلم اور زیادتی جریج کے ساتھ ہوئی تو ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے جیسے قرآن کہتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی اللہ میرا شکوہ میرا شکایت میرا رونا دھونا حالات کا تو اللہ کے اوپر ہے جریج نماز کے لئے کھڑا ہو گیا اور نماز ہی میں اس نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی سچائی اور اس کی صداقت اور اس کی پاک دامنی کی گواہی کے لئے اللہ سبحانہ تعالی اس کی مدد کرے اللہ سچوں کو پاک دامنوں کو بدکاری سے بچنے والوں کو حیاء کو اپنا جامع بنانے والوں کی معاونت تو کرتا ہے نا ان اللہ ہم آس سعابرین اسی وقت جب یہ جریج نماز کی حالت میں تھا وہ بچہ ماں کی گود میں بول پڑا اس نے اپنے حقیقی باپ کا نام بتا کر جریج کی بیرات کر دی قوم کو جب جریج کی بیرات کا پتہ چلا تو قوم والے لوگ واپس دوڑے دوڑے اس کے پاس آئے اور اس کی بزرگی اور اس کے شان کو تسلیم کیا ایسے اللہ اپنی محبت کرنے والوں اور ایسے نوافل پڑھنے والوں کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے پڑھنے سے باندھیجی ان اللہ ہمہ عصوہ بری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے وہ بچہ بولا بستی والے واپس آئے انہوں نے بزرگی اور اطراف کیا جریج کی عبادت کا اور نیکی کا اور جریج سے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تم ایک سونے کا عبادت خانہ بنا دیں لیکن عبادت گزاروں کے دلوں میں تو اللہ کی محبت اور جنت کے بالا خانے ہوتے وہ دنیا کے مال اور دولت یہ ان کی آنکھوں میں نہیں سماتی اس نے کہا کہ نہیں مجھے سونے کا عبادت خانہ نہیں مجھے میرا پہلے عبادت کا چبوترہ بنانے میں میری مدد کر دو تو گویا یہ تین لوگ بچے تھے جنہوں نے ماں کے گود اور گہوارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حوالے سے موجزے سے بخاری شریف کی تزدیس کی حوالے سے ماں کے گود میں کلام کیا ان میں سے حضرتی صالح اسلام ایک تھے اب پھر کہا گیا وَقَحْلًا اور قَحُولت کی عمر میں بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے بات کریں گے قَحُولت کی عمر کونسی ہے ہماری غرطو زبان میں اور ہماری انگلیزی زبان میں تو ایک بچپن ہوتا ہے چائلڈھوڈ اس کے بعد یوتھ اور جوانی اور پھر اس کے بعد بڑھاپا یہی ہوتے نا بچپن جوانی اور بڑھاپا لیکن عربی زبان میں عمر کے چار حصے ہیں بچپن جوانی بلوغت سے پہلے پہلے بچپن بلوغت کے بعد جوانی اور جوانی تقریبا اکثر عربی کی کتابوں میں میں نے جہاں دیکھا چالیس سال تک پینتیس سے چالیس سال تک جوانی اور پھر اس کے بعد قَحُولت کی عمر یہ ایک مِنٹل مِچیورٹی کی عمر ہے جسمانی طاقتیں بھی ابھی موجود ہوتی ہیں علم بھی آ جاتا ہے زندگی کا تجربہ بھی آ جاتا ہے اور ابھی حواس بھی بہتش تو لہٰذا یہ چالیس سال سے اوپر کی عمر قَحُولت کی عمر یہ تقریباً ساٹھ ستر سال تک یہ قَحُولت اور پھر وہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ایج ہے نا وہ بڑھاپے کی عمر ہے اب سمجھ آئے چار ادوار بچپن جوانی پھر قَحُولت اور قَحُولت کے بعد بڑھاپا بڑھاپا تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قَحُولت کی عمر میں بھی بات کریں گے حالانکہ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں اکثر روایات میں یہ پتا چلتا ہے کہ جب ان کو اس دنیا سے اٹھایا گیا تو تقریباً عمر کہیں بتیس سال کہیں پہنتیس سال یعنی چالیس سے کم کم ہی آتی ہے تو پھر یہ کہنا قرآن کا ایک جگہ نہیں اسے زیادہ دفعہ کہنا کہ وہ قَحُولت میں بھی بات کریں گے حالانکہ قَحُولت سے پہلے تو اٹھا لیے گئے تھے یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت سے پہلے نزول ہوگا قرآن میں ایک بار نہیں ایک بار سے زیادہ یہ کہہ دیا جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو بتیس سے پینتیس سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا تھا یہ قرآن کا کہنا کہ وہ قَحُولت کی عمر میں بھی بات کریں گے یہ اس بات کی تصدیق ہے جو حدیث نے بخاری شریف اور اور بھی کتابوں کی حدیث میں ہی موجود ہے نزولِ مسیح عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت کی نشانیوں کے طور پہ اور یہ علاماتِ قُبرہ میں سے ہے علاماتِ قُبرہ میں سے ہے جب فتنہِ امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور امام مہدی کے بعد دجال کے فتنوں کا بھی ظہور اور اعلان ہوگا تو اس وقت جب امام مہدی دجال کو قتل کرنے کے لئے جائیں گے اور ان کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لئے جائیں گے تو اس وقت عراق میں بعضی طور پر بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیفیت بھی بتائی انشاءاللہ اس پر وضاحت سے بات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے دمش کے سفید منارے والی مسجد دمش کے سفید منارے والی مسجد میں اتریں گے آپ کے دونوں طرف دو فرشتے ہوں گے ان کے کندوں پر اپنے اپنا ہاتھ رکھا ہوگا زرد لباس اور بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے آپ اتریں گے فجر کا وقت ہوگا مسلمانوں کی فجر کی نماز بیت المقدس میں آزان کی آواز بکاری گئی ہوگی اقامت کہی جا رہی ہوگی مسلمانوں کا امام امامت کے لیے کھڑا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مسلمانوں کا امام پیچھے ہٹنے لگے گا وہ ہاتھ کے اشارے سے رکیں گے اور مسلمانوں کے امام کے امامت ہی میں نماز عطاق کریں گے گویا دین اسلام اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتبا میں وہ اعلان کر دیں گے اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ امام مہدی کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کا تعاقب کریں گے دجال کا تعاقب کریں گے اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مقام لدھ پر خلاک کریں گے اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث میں واضح طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس وقت لوگوں کو دجال کے خون میں ڈوبی ہوئی وہ تلوار بھی دکھائیں گے اور یہ مقام لدھ پر ہوگا سب کچھ اور اس کے بعد پھر ایک ایک یہودی کو عیسائی تو سارے اسلام قبول کر اور یہودی ایک ایک کو یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ درخت جو ہیں وہ ان کے پتے بھی بولیں گے اور بتائیں گے کہ میرے پیچھے کا ہوئی یہودی چھپائے اور یوں چن چن کر یہودیوں کو ہلاک کر دیا جگہ یہودی سارے ختم عیسائی سارے مسلمان اب سارے روے زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کپھر سے اترنا دجال کو قتل کرنا اس کے بعد نکاح ہونا ان کی اولاد ہونا ان کی ازواج ہونا اور پھر تبعی موت فوت ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا یہ سب ہمیں واضح طور پر قرب قیامت کی علامات کے طور پر پتا چلتا ہے اور قرآن سے اس کا جواز اس ہی آیت اور اس سے ملتی جلتی اور آیات سے ملتا ہے اس کے علاوہ واضح طور پر نزول عیسیٰ علیہ السلام کا تصور موجود نہیں ہے اسی سے جواز ملتا ہے جب یہ معاملہ حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا تو انہوں نے کہا ربی اے میرے رب انا یکونولی والدن میرے لئے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْ سَسْنِ بَحْشَرُن اور مجھے کسی مرد نے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ عیسیٰ میں تجھے اور تیری والدہ کے اوپر جو الزامات ہیں میں اس سے تجھے پاک کر دوں گا اور یہ آیت حضرت مریم علیہ السلام پر جو مختلف قسم کے اترازات لگائے گئے تھے اس سے برات کی جاتی ہے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے ہونے کا تصور تسلیم نہیں کیا اور نہیں یہودیوں نے عیسائیوں کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی ان کے چچا ذات بھائی یوسف سے قرار پائی تھی اور ان کی شریعت میں یہ منگنی اور رشتے ناتے کے ہونے کے فیصلے کے بعد جس مہنے تعلق کو شاید حرام ہی نہیں سمجھا جاتا تھا ان کے نزدیک نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ان کی کچھ کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ حضرت مریم کا اپنے اس چچا بھائی چچا ذات بھائی جو ان کا منگیتر بھی قرار پایا تھا اس کے تعلق کی بنیاد پر یہ حمل ٹھہرا تھا اور عیسائیوں کے نزدیک نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے پر الزام لگایا جاتا ہے اور ولد الحرام تک کہنے کا استغفراللہ یہ طریقہ یہ خود کا طریقہ ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا وَلَمِيَا مِّسَسْنِي بَشْرُونَ کہ مجھے تو کسی بشرہ نے ہاتھ ہی نہیں لگایا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کے موجزانہ طریقے سے اللہ کے قلمہ بِقَلِمَاتِ اللَّهِ قَلْمَئِ كُن سے ہوئی اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا اور بس وہ ہو جاتا ہے فرشتوں نے اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا یاد رکھئے کہا اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا حفظتہ فرمایا تھا اور یہودی علماء یہودی علماء کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اور اللہ کی صحیح تعلیمات جو ان کی تورات میں انہوں نے بدل رکھی تھی اور انہوں نے تحریفات کا شکار ہو گئی تھی جب صحیح تعلیمات کا پیغام اور دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے تھے اور ان اور یہودیوں کے جو عالمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ماننے سے انکار کر دیتے تھے تو ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چراہے میں کھڑے ہو کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تورات کے علماء ان کی باتوں کی تردید کرتے تھے اور تورات کے علماء کو نگیٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات ہی کی آیات کا حوالہ دے کے ان کو لا جواب کرتے تھے وہ تورات کے علماء جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو انہی کی کتاب کا حوالہ اپنے اس حفظ کی بنیاد پر دے کے ان کو لا جواب کر دیا کرتے تھے تو اللہ نے ان کو تورات اور انجیل کا علم سکھایا بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کر کے بھیجا اور جب وہ بحثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں یہاں پر وہ مجزات جو حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے ان کا تذکرہ ہے میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اس میں پھونک مارتا ہوں میری مرضی سے نہیں کوئی تکبر نہیں ہے کوئی گھومنٹ نہیں ہے ٹوٹا لازی ہے اور اللہ کی صفات کا اطراف ہے میں اس پر پھونک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے یاد رکھے گا کسی نبی کا کوئی موجزہ ان کے اپنے عمل ان کے اپنی عبادت کے زور پر نہیں تھا یہ صرف اللہ کی دین اللہ کا حکم اور اللہ کا اذن تھا اسی طرح اگر کچھ نیکوں کاروں کے پاس کچھ کرامات ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کی اپنے چلے یا عبادت کے زور پر نہیں وہ بھی فی بے اذن اللہ کا معاملہ ہوا کرتا ہے میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندے مادرزاد اندے یعنی پیدائشی طور پر جو نابینا بچہ ہے اس کی آنکھوں پر ہاتھ مارتا تو اس کی بنائی اوتھ کر واپس پلٹات کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں مندے کو زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کھاتے کیا اور تم نے اپنے گھروں میں زخیرہ کیا کر کے رکھا ہے اس میں لیے تمہارے لیے بہت بڑی نشانی اگر تم ایمان لانے والے ہو اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو طورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو خلال کر دوں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر دی یہود نے اپنے لیے بہت سی کھانے پینے کی چیزیں بے جا تشدد کر کے اپنے لیے حرام کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گردنوں سے یہ توق اتارنے کے لیے آئے تھے ان کی کتاب میں لوکہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میند اٹھانے والو اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا میرا جوہ اپنے اوپر اٹھا لو میرا جوہ ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے یعنی یہود نے اپنے اندر فیبریکیٹڈ سی چیزیں اور فیبریکیٹڈ سی مشکتیں دین میں ڈالنی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان خود ساختہ دین کے طریقوں کو آسان کرنے کے لیے آئے تھے دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے لہذا تم اسے کی بندگی کرو یہی سیدھا راستہ ہے واضح طور پر نجران کے وفد کو ہر عیسائی وفد کو کیا جواب دیا جا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں کو کیا کہا تھا کہ ڈرو اللہ سے اور میری اور اللہ کی اطاعت کرو کہیں کہیں کسی نبی نے اور کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ نہیں کہا تھا کہ میری بندگی کرو اور میری عبادت کرو اور مجھے اللہ بنا لو تو گویا واضح طور پر ان آیات کے ذریعے عیسائیوں کا عقیدہ تسلیس تین خداوں کا تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنانا اور خدائی کے درجے تک پہنچانے کا جو تصور ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے قرآن کی ان آیات سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددکار ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددکار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں گواں رہو ہم مستمع اللہ کے آگے سرے اتا جھکا دینے والے مالک جو فرمان تُو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا رسول کی پیروی قبول کی ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے یہ معاملہ کب ہوا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کہ کہانی میں سے صرف وہ روداد میں سے حصے امپورٹنٹ حصے جو ہیں وہ مذکور ہیں باقی کے حصے جس میں روٹین ڈے ٹو ڈے لائف کی کام چل رہے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی برات کی اپنی نبوت کا اعلان کیا تورات کی تعلیمات کی تصدیق کی اور دین اسلام کی تبلیغ کی تو معاشرے میں وہی ہوا جو ہر نبی کے ساتھ اور ہر دائی کے ساتھ ہوتا ہے معاشرے نے مخالفت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین اور تعلیمات کو مان کے نہیں دیا اور پھر ان کی جان کے در پہ ہو گئے ان کی مخالفت پہ اڑ گئے اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہونے لگی اپوزیشن ہونے لگی تو اس وقت اور بہت ہی پریشان ہو گئے اور بہت ہی گھبرائے کہ کوئی لوگ دین پر دعوت پر قبول ہی نہیں کر رہے لبائک ہی نہیں کہہ رہے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا من انسواری الاللہ کہ میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کا دین ہے اس دین کی اشاعت میں اس پر ایمان لاکر اس کی اشاعت اس کی تبلیغ اور اس کے نفاظ کے لیے ہے کوئی میرا مددگار اللہ کے دین کی تبلیغ اشاعت میں کوئی میرا مددگار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو اللہ جواب دے رہے قول الحواریون ناہنو انسوار اللہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں یہ حواری کون تھے حواری کا ایک مطلب تو مددگار ہوتا ہے حواری کا ایک مطلب مددگار ہیلپر سپورٹر ہوتا ہے گویا یہ گروپ آف پیپل تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاون مددگار ڈھونڈے اور آواز لگائی کہ کوئی مجھے ہیلپ کرے گا کوئی میرا سپورٹر بنے گا تو گروپ آف پیپل جس کیم آپ ہیں دیس ایڈ کہ ہاں ہم آپ کے سپورٹر بنیں گے قرآن میں ان کو حواری کہتیا گیا حواری کا روٹ ورڈ ہا واؤ را ہے ہا واؤ را کہتے ہیں سفید کو گویا کچھ تفسیر ہے آپ کو یہ بھی حوالہ ملے گا کہ حواری وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان اور استغفار سے اپنے دلوں کو دھو کر سفید صاف اجلا کر لیا تھا صاحب ایمان مستغفرین بالاسحار اور کچھ روایات میں کچھ روایات میں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ حواری ہا واؤ را سفید سے مراد یہ کچھ دھوبیوں کی نسل کے لوگ تھے دھوبی کیا کرتا ہے کپڑے دھوتا ہے لوگوں کے اور اجلے اور سفید کرتا ہے تو حواریوں سے مراد کچھ کی نظر میں کچھ دھوبی گھرانے کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اسلام اور مدد کلمہ آلہ کلمت اللہ کی مدد پر لبیک کہا کہ آپ مدد مانگ رہے ہیں ہم آپ کے مددکار یہ معاون اور سپورٹر تھے یہ استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے سفید پاک دامن لوگ تھے اور یہاں یہ دھوبی تھے واللہ ہو عالم یہ جو بھی تھے جو بھی تفسیر درست ہے اصل بات ہے یہ کون تھے امپورٹنٹ نہیں ہے ان کا رویہ کیا تھا یہ جاننا امپورٹنٹ ہے کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ سبحانہ تعالی نے از زہرہ ویند میں جن کا تذکرہ اور جن کا رویہ اللہ نے قیامت تک محفوظ کر لیا سورہ عالم ران میں ہواریون کا نام رہ گیا قیامت تک لوگ سورہ عالم ران پڑھنے والے ان ہواریوں کو یاد کریں گے ان کا تذکرہ دہرائیں گے اور ان کے رویہ اور ان کے ایٹیچوڈ اور ان کے بیہیوئر اور ان کی ریسپونس کا تذکرہ کو دہراتے رہیں گے اتنا پسند آیا اللہ کو ان کا رویہ یہ کون تھے یہ جاننا ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ کر کیا گئے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا یہ جاننا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ رویہ اللہ کو پسند آگیا یہ جملے اللہ کو پسند آگیا یہ عمل اللہ کو پسند آگیا کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر وَجَعَلِّي لِسَعَنَا صِدْقٍ فِالْآخرین کی شکل میں قائم رہ گیا کیا رویہ تھا ان کا نبی نے کہا آؤ دین کے کلمے کی سلبولندی میں میرے مددکار بن جاؤ انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہمارا نام ایمان لانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے ہم نبی کی پیروی کرتے ہیں ہمارا نام گواہوں میں لکھ دے یہ ہے رویہ جو سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو ایسوں کو اللہ پسند کرتا ہے اس رویہ کو اللہ پسند کرتا ہے اس رسپونس کو اللہ پسند کرتا ہے ان جوابوں کو اللہ پسند کرتا ہے یہ ایٹیچوڈز اللہ کے پسند دیتا ہے ایسے ایٹیچوڈز والوں کا ذکر خیر اللہ قائم رکھتا ہے رہتی دنیا تک ان کو معزز بنا دیتا ہے اصول کیا ہے جب جہاں جدھر سے جو ہمیں یہ پکارے آجاؤ ہمیں جب جہاں جدھر سے جو پکارے گا کہ ہے کوئی دین کی دعوت میں دین کی تبلیغ میں دین کی اشاعت میں دین کے نفاظ میں دین کی تعلیم میں دین کے حفاظت میں ہے کوئی میرا مددگار تو ہمیں کیا کہنا ہے ہمیں کوئی کہے گا من انسواری اللہ تو ہمیں بغیر کیلو کال کے بغیر تردد کے بغیر ڈیلے کے بغیر پوسپونمنٹ کے بغیر جھوٹے ہیلے بہانے اور عذر تراشنے کے کہنا ہے ناہنو انسوار اللہ لبائک اللہم لبائک اللہ میں حاضر ہوں دین کی اشاعت کے لئے میں حاضر ہوں دین کی تبلیغ اور تعلیم کے لئے یہ ہے رویہ جو اللہ کو پسند ہے جب آپ کو کوئی پکارے کہ من انسواری اللہ تو آپ نے کیا کہنا ہے ناہنو انسوار اللہ یہ ہے وہ نمونہ جو مجھے اور آپ کو قرآن سکھانا چاہتے ہیں ہمیں جہاں سے یہ پکار آئے کہ آجو میرے دین کو ضرورت ہے آجو میرے تبلیغ کی ضرورت ہے آجو میں اشاعت قرآن کے لئے تمہیں پکار رہا ہوں مجھے مدد کی ضرورت ہے مجھے معاونین کی ضرورت ہے اس دین کے نفاظ کے لئے مجھے سستی نہیں کرنی قاہل ہی نہیں کرنی مجھے بہانیں عذر نہیں تراشنے مجھے کیلو کال نہیں کرنی تم کون ہو فلاں کون ہے فلاں گروہ فلاں نہیں من انسواری اللہ ناہنو انسوار اللہ اللہ اوقات و صلاحیت تمہیں برکتیں عطا فرما دیں پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے یہ خفیہ تدبیر کیا تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دین کی دعوت دے رہے تھے اسلام کا نام پھیلا رہے تھے تو ان پر الزامات لگا دیئے گئے دو الزامات لگائے گئے الزامات جو لگایا گیا وہ ایک تو یہ کہ یہ ہمارے آبائی دین کے اندر ارتداد یا ٹیڑ کا معاملہ کر رہے ہیں یہ مرتد ہو گئے ہیں ہمارے آبائی دین سے اور ہمارے دین کے اندر ان کو باغی اور مرتد قرار دے کر ان کو سولی چڑھانے کی سزا کا فیصلہ کیا جائے اور ان کو سولی چڑھا دیا جائے ہر دور میں ایسا ہی وہ یقتلونا نبینا بغیر حق یہی رویہ رہا ہے بہرحال انہوں نے اپنی چال چلی اللہ نے اپنی چال چلی یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیریں کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے وہ اللہ ہی کی خفیہ تدبیر تھی جب اللہ نے اسے کہا ایسا میں اب تجھے واپس لے لوں گا متوفی کا پورے کا پورا جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا تھا اور تجھے میں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے یعنی ان کی میت یعنی یہود سے اور ان کے گندگے محول سے میں تجھے ساتھ رہنے سے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا اللہ سبحانہ تعالی نے اٹھا لیا اور کیسے اٹھایا گیا اور کیسے بچایا گیا اب میرا ویات میں اور تاریخ سے حدیث کی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے جب پتا چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو قصولی چڑھانے کی سزا تجویز دی گئی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت غاروں میں پناہ گزین ہو گئے یہ رہبانیت نہیں تھی جان مال عزت عبرو بچانے کیلئے یہ حفاظت کا طریقہ اکار تھا اس سے رہبانیت کا تصور نہیں نکالا جا سکتا عیسائیوں نے اسی سے رہبانیت کا تصور نکالا اپنی جان بچانے کیلئے غاروں میں پناہ گزین ہو گئے لیکن انہی میں سے ایک بلیک شیپ ایک بیمان ایک خائن انہی ساتھیوں میں سے ہواریوں میں سے ایک شخص جس کا نام تیت لانوس بتایا جاتا ہے ٹیٹس بتایا جاتا ہے یہ تیت لانوس نے مخبری کر دی تیت لانوس نے مخبری کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہیں تاکہ وہ حکومت کے لوگ اور علماء ان کو پکڑ کر ان کو فانسی چڑھا دیں ان کو سوری لٹکا دیا جائے اس نے تو اپنی چال چلی حکومت نے اپنی چال چلی علماء یحود نے اپنی چال چلی اللہ نے کیا چال چلی کہ ہمیرے بھائیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخبری کرنے والے کی شکل بدل کر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی وہ شخص تیت لانوس جس نے مخبری کی تھی کچھ روایات میں آتا ہے اس ہی کی شکل بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے اذن اللہ بنا دی گئی اور قوم نے مخبر ہی کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا اور قوم کو لگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا اور یہی عقیدہ ان کے اندر رائج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا اور وہ ان کا سولی چڑھایا جانا قوم کے لئے قفارہ حالانکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا جسم اور روح سمیت اٹھا لیا تھا اور سولی نہیں چڑھایا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو مشتبے ہوا وہ اسی وجہ سے کہ یہاں تو تیت لانوس کی شکل اور کچھ شوائیات میں آتا ہے اس شکل کو بدل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان کی فوج کا ایک سپاہی اس کی شبیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسی تھی یا تو تیت لانوس کو اور یا اس فوجی سپاہی میں سے کسی ایک کو پکڑ کے انہوں نے سولی چڑھایا اور اسی غلط فہمی کا شکار رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ انہوں نے اس کو سولی نہیں چڑھایا پھر سب کو میرے پاس آنا ہے اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تمہارے درمیان اختلاف ہے جن لوگوں نے کف اور انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے عجر پورے پورے دیے جائیں گے خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہر کس محبت نہیں کرتا یہ آیات اور حکمت کے لبریس تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کیسی ہے اللہ نے اسے میٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا ہو جا اور بس وہ ہو گیا یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو موجزانہ والعادت کے حوالے سے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ وہ موجزانہ طور پر بن باپ کے ثابت ہوئے اس موجزے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی اور عیسیٰوں کا جو غلط عقیدہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے روح اللہ اور روح اللہ سے ابن اللہ اور ابن اللہ سے پھر الہ بنایا حضرت عیسیٰ کو الہ بنا کر پھر خود ابن اللہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہتے بن گئی یہ ان کی عقیدے کا بگاڑ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ موجزانہ پیدا ہونے کی وجہ پر جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو الہ بنا دیا اس کی تردید کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک وہ شخص جو بن باپ کے پیدا ہوا ہے وہ الہ ہے اس موزانہ طریقے سے پیدا ہونے کی بنیاد پر اس کو اللہ کا بیٹا اور پھر الہ بناتے ہو تو پھر اس چیز کے بنائے جانے کے لائق اور مستحق تو سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام تھے جو بن ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے تھے ان کے پیروکاروں نے جو بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئے تھے انہوں نے تو ان کو الہ بنایا نہیں اور تم نے اپنے نبی کو صرف بن باپ کے ہونے کی بنیاد پر الہ کا بیٹا اور پھر الہ بنا دیا ان کے عقیدے کی غلط روی کو دور کرنے کے لیے اس سارے کے سارے معاملے سے ان کے سوال کا جواب دے دیا گیا لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جاری اور تم لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں سارے کے سارے حقیقت نجران کے وفد کو ان آیات کے ذریعے سنائی گئی لیکن وہ عیسائی اور نہ ہی ان کے پادری اور پوپ وہ ماننے پر تیار نہیں تھے جب وہ نجران کا وفد ساری حقیقت اور اداد سننے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے پر تیار نہیں تھا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلا طریقہ کار تجویز کر دیا یہ علم آ جانے کے بعد جو کوئی اس معاملے میں سے تم سے جھگڑے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کیا کرو مباحلے کا طریقہ سکھا دیا گیا وہ نجران کا وفد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سب حقیقت سنائی واقعات روداد سنائے اور وہ مان کے دینے کو تیار نہیں تھا حضرت عیسیٰ کی ولادت حضرت مریم کی ولادت سب حقیقت کھول کے سنائی وہ ماننے کو تیار نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مباحلے کے ذریعے مسئلے کو نپٹانے اور ان کے جھوٹ کی قلعی کھولنے کا طریقہ سکھا دیا مباحلہ کس کو کہتے ہیں جب دو افراد یا دو گروہ ٹو پیپل اور ٹو گروپ اف پیپل آپس میں کسی چیز پر ان کا کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کی رائے کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو اور یہ فیصلہ نہ ہو کہ حق پر کون ہے تو پھر مسئلے کو نپٹانے کا طریقہ مباحلہ ہے دو گروہ ہیں دو افراد ہیں دونوں ایک دوسرے کی رائے کے برخلاف ہیں اختلاف رائے ہیں دونوں ایک دوسرے کی رائے ماننے کو تیار نہیں تو حق پر کون ہے اور غلط کون ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے مباحلے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے اور مباحلے کے طریقے میں آپ آیت میں بھی پڑھیں گے طریقہ کیا ہوتا ہے وہ دونوں پارٹیز یا دونوں افراد اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ آ جاتے ہیں ایک محفل اور دونوں گروہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہوئے تو ہم پر اللہ کی لانت اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو شخص دانستہ کیونکہ دونوں میں سے ایک دانستہ جھوٹ پر جمع اور ڈٹا ہوتا ہے ایک زد کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جو حق پر ہے وہ تو حق پر ہے جو باطل پر ہے وہ جانتے بوچھتے باطل پر حق کی قلعی چڑھا کر جمع ہے اور اس طرح یہ لانت کی دعا سے ڈر کر حق والا گروہ تو حق پر لیکن باطل والا بھی اپنی غلط بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے تو یہ مباحلے کا طریقہ سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے وفت کو کہیں کہ مباحلہ کر لیں تو مباحلے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لانت یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداون نہیں اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا ہے اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے پس اگر یہ لوگ اس شرط میں مقابلے میں آنے سے مو موڑیں تو ان کا مفسد ہونا ساپ کھل جائے گا اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقع فی ہے تو جب یہ تجویز مباحلے کے طریقے کی تجویز دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو اور ان کے بچوں کو سب کو لے کر آپ ایک میدان میں آ گئے اور ہمیں حدیث میں بتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حازہ اخلی حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کی اولادوں کے لئے آپ نے فرمایا اللہم حازہ اخلی کہ اللہ یہ میرے اہل و ایال گویا بیٹی کی اولادیں بھی اہل و ایال ہیں گویا بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے کم نہیں اور پھر تیسری بات حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولادیں بھی اہل بیٹ میں شامل ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ کچھ لوگ یہاں سے یہ تصور اخترا کرتے ہیں کہ شاید اہل بیٹ صرف اور صرف حضرت علی ہی کا خاندان تھا اس واقعے سے کچھ لوگ یہ بات اخص کر لیتے ہیں کچھ فرقے یہ بات اخص کر لیتے ہیں کہ شاید صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے اہل خانہ ہی اہل بیٹ تھے نو ڈاؤٹ وہ اہل بیٹ تھے لیکن صرف اہل بیٹ یہ نہیں تھے امہات المومنین کو بھی قرآن میں اہل بیٹ کہہ کر پکارا گیا ہے تو آپ کے گھر والے امہات المومنین حضرت فاطمہ حضرت علی اور ان کے گھر والے یہ سب اہل بیٹ کے دائرے میں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمِ خداوندی کے مطابق اپنے اہل خانہ کو لے آئے آپ یہ آپس میں باہمی ملانیت کرنے کو تیار تھے لیکن نجران کے عیسائی لوگوں کو پتا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں اپنے جھوٹے ہونے کے حقیقت کے باوجود یہ حاضر نہ ہوئے اور نہ ماننے کے باوجود یعنی ان کے جھوٹ کی کلائی تو کھل گئی لیکن اس کے باوجود وہ اتراتے اور اکڑتے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیح اور حق نہیں ہے حالکہ ان کے جھوٹ کی اگر یہ سچے ہوتے تو مباہرے کے لئے آ جاتے لیکن ان کو یہ ڈار تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لانت کی الفاظ ہوئے تو وہ لانت ہم پر پڑ جائے گی یہ حاضر تو نہیں ہوئے ان کے جھوٹ کی کلائی تو کھلی لیکن پورے زد اور گھومند اور تمرد کے ساتھ یہ حق کا انکار کر کے اپنے اسی عیسائیت کے دین ہی پر مرے یاد رکھ لیجئے گا زد، ڈھٹائی، تکبر، گھومند اور انانیت ایمان میں رکاوٹ اور کفر میں تیزگامی کا ذریعہ بنتی ہے اللہ ان سب کو سمجھنے ان سے اشتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق قطاب فرمائے رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَ إِسْهَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِهَمْدِكَ نَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمْ آمین